نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ القصص مکی صورت ہے نو رقوات ایٹی ایٹ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے ٹوئنٹی ایٹ نمبر پر ہے آیت نمبر پچیز میں و قصہ علیہ القصصہ کہ ان کو اچھی طرح سے قصہ بیان کرو اور زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ مکہ کے تقریبا درمیانے دور میں نازل ہوئی ہے سورہ شورا سورہ نمل اور قصص ایک ہی کانٹینئوس پیرید میں یکے بعد دیگرے نازل ہونے والی صورتیں ہیں اور اس میں رسولوں پر جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تل کا آیات الكتاب المبین توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں ہم فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فیرون نے زمین میں سرقشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ زلیل کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا یہ عمل فیرون نے دو دفعہ اپنایا ایک دفعہ جب پہلے اسے خواب آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت سے پہلے اس نے بنی اسرائیل غلام قوم کو جب یہ امکان نظر آیا اس کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں کہ غلام قوم میں سے کوئی شخص نکلے گا جو اس کی حکومت کا اخدہ تختہ الٹ دے گا تو اس وقت اس نے یہ حکم دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال یہ حکم جو ہے وہ رائج تھا اور اس کے بعد دوسری دفعہ یہ حکم تب دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت اور توحید کی دعوت اور شرکی نفی کا حکم دیا اور بنی اسرائیل ان کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے تھے تو پھر اس نے یہ بڑھتے ہوئے اسلام کی طاقت کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا اور یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ بیٹے قتل ہو جاتے تھے ان کی بیٹیوں کو وہ اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے ان سے تعلق سے ان کی اولادیں گبتیوں کی اولادیں ہوتی تھی لیکن یہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہر کیف یہ ان کی نسل کشی جو ہے بنی اسرائیل کی بھی ایک نسل کشی تھی اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ظلیل تھے کون بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور انہیں پیشبہ بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فیرون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں در تھا ہم نے ام موسیٰ کو وخی کی یہ کونسی وخوی تھی دل میں ارادہ ڈالا گیا تھا اس کو دودھ پلا دیکھ لیجئے رضاعت کتنی اہم ہے پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر اسے تیرے پاس ہی واپس لائیں گے اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے یہ واقعہ پہلے ہم اس کے اصول اور پیغام بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں آخر کار فیرون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے واقعی فیرون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے فیرون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا اولاد تھی نا اور میں نے اس دن بھی آپ کو اصول بتایا تھا کہ حضرت آسیہ کا لا اولاد ہونا ان کے لیے کتنی بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دہرا لیجئے اللہ کی طرف سے بڑی سے بڑی محرومی اور عزمائش بہت بڑے بڑے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ حکیم ہے اسے قتل نہ کرو کیا جب ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھی اگر لا اولاد نہ رہی ہوتی بانچ نہ ہوتی تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں نہ کھیلتے شاید ایمان نہ ملتا اور شاید پانچ کامل خواتین کی صفت میں شامل نہ کھوتی اللہ ہمیں ہر دکھ ہر پریشانی اور محرومی میں راضی برعضہ رہنے اور ناومیدی اور مایوسی سے بچنے کی توفیق اتا فرما ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا آ جا رہا تھا ظاہر ہے بیٹے کو سمندر میں ڈالنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی اس کا راضی فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو دھارس نہ بندہ دیتے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ مدد کرتا ہے اس کو سکینہ بھی دیتا ہے تھا کہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے اور ہم نے پہلے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دی ایرود آت کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے جب گودھ لے لیا اور پھر وہ بھوکا بچہ جب بھوک سے پلکنے لگا تو فیرون کے دربار میں جو اردگرد کی خواتین تھی دودھ کے لیے ان کو بلایا گیا لیکن اللہ کے حکم سے وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کسی کا دودھ نہیں لیتا تھا پھر بہن نے ماں کی خبر دی اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا یاد رکھئے گا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ سبر اور توقل کرنے والے کوئی ساتھ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے اس لڑکی نے کہا کس نے بہن نے میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیرخواہی کے ساتھ اسے رکھیں اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کے اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشہ نمہ مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم اتا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی تو جزا دیتے ہیں ایک روز شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب اہل شہر غفلت میں تھے صبح فجر کے بعد کا وقت ہے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے یہ دو آدمی کون سے تھے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی اپنی قوم بنی اسرائیل غلام قوم کا ایک غریب سا شخص تھا اس کا معمول تھا کہ یہ صبح سویری جنگل میں جاتا تھا لکڑیاں چنتا تھا اپنے گھر کی آگ بھی اس سے سلگاتا تھا اور چولا جلاتا تھا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کے یہ اس کا ذریعہ اماش بھی تھا تو یہ غریب اور مسکین غلام قوم کا شخص اپنی لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے جب بیچنے کے لیے بازار جا رہا تھا تو راستے میں اس کو فیرون کی کپتی قوم کے درباری باورچی نے روک لیا اور جس پیکوز کہ وہ ہی ہپن ٹو بی سرکاری اور درباری وہ دربار میں اس کو جگہ تھی اور وہ جو ہے وہ فیرون کا اس کا جو ہے وہ کھانا وغیرہ پکاتا تھا اور باورچی تھا تو بس اس تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگا اور وہ اس سے وہ لکڑیاں چھیننے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں نو نبیوں کی سب کی تعلیمات اور عصوہ ہمیشہ برابر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ ظلم سے وچو قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیوں کر کریں آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو یعنی اس کو ظلم سے روک دو تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک اس کی اپنی قوم کا تھا دوسرا اس کی دشمن قوم سے تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن والے قوم کے خلاف اس کی مدد کے لئے پکارا تاونو انل بری و تقوی نیکی اور نیکی اور ثواب کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کیا کرو اور مظلوم کی مدد کے لئے پکارے گئے موسیٰ علیہ السلام نے گھونسہ مارا اور اس کا کام ہی تمام کر دیا ماں کے دودھ بھی آواتا ماں کے دودھ کی طاقت تو چالیس سال تک رہتی ہے اس کا کام تمام کر دیا یہ دانستہ قتل نہیں تھا یہ قتل خطا تھا جو بھول چوک سے ہوا تھا یہ حرقت سزا زرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت کھلا دشمن اور گمراہ کون ہے پھر وہ کہنے لگا اس دعا کو انڈلائن کا لیجیے بکشش کی بہت پیاری دعا ہے قلیم اللہ نے کی تھی قبول ہوئی تھی اور ویسے بھی نبیوں کی سنت نظر آ رہی ہے یہ بشری تقاظوں پر جب بھول چوک سے کوئی کمی خطا ہوتی تھی ایک تو خطا دانستہ ارادتا نہیں کرتے تھے اور جب بھول چوک سے ان سے خطا ہوتی تھی تو پھر وہ استغفار اور توبہ کو اپنا معمول بناتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے اطرافے خطا کر کے دعا کرتے ہیں آیت نمبر سکسٹین کی دعا ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا ہے پس تو مجھے بخش دے تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے بخش فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے اللہ نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ بخش کی دعاوں کو قبول کرتا ہے توبہ کرنے والے کی جب وہ دل اور خلوص اور دل کی گہرائی سے اصلاح کے ارادے سے توبہ کرتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے ربی اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ اے میرے ربی احسان جو تُو نے مجھ پر کیا اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددکار نہیں بنو گا یہ ہی ہے توبہ تنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبو الی اللہ کہ تم اللہ کی طرف توبہ کیا کرو کیسی توبہ توبہ تنسو اور توبہ تنسو کیا ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا تو در کنار اس کا ارادہ بھی دل میں نہ آئے اور اسی طرح کی توبہ حضرت موسیٰ نے فرمائی دوسری روز صبح صویرے ڈرتا ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا وہ شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یا کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کیلئے پکا رہا تھا آج پھر پکا رہا ہے موسیٰ نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے یعنی مطلب ایوری سیکنڈ ڈی تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر خملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو نے مجھے اسی طرح قتل کرنا ہے جس طرح کل تو نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تو اس ملک میں بڑا جببار بن کے رہنا چاہتا اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جا تیرا رب میں تیرا خیر خواہ ہوں یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرہ اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا اس نے دعا کی کیا دعا کی اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لینا یہ بھی بہت پیاری سی دعا ہے مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا روح کیا اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں رکھنا چاہتے تھے تب تک رکھا یہاں پہ پہلے ماں کا دودھ پلایا قوت جسمانی طاقت ہوئی پھر اس کے بعد حکومت ادہ اقتدار دنیاوی علم فن قمر ریاست کو چلانے کے طریقے سیکھے اور جب یہ سب کچھ سیکھ لیا اللہ ابنے کام کا بنا رہے نا اب جب یہ سیکھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسائل اور حالات بنائے اور مصر سے نکال کر مدین حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا کیوں پہنچایا کیونکہ اب دین ایمان اسلام اور ان تمام چیزوں کی تربیت اور تذکیہ ضروری تھا جو کہ فیرون کے دربیار میں حاصل ہی نہیں ہوا تھا مصر سے نکل کے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا روح کیا تو کیا کہتے ہیں ربی اصا ربی ایہ دیانی سوا سبیل فرماتے ہیں امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا اللہ پر توقل بھی تھا اللہ پر بھروسہ بھی تھا اور یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جب بندہ توقل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا اور راہ راست پر ڈالے گا اللہ نے حضرت شعب علیہ السلام تک پہنچا دیا اور مدین میں نبوت کی زیر تربیت جو ہے وہ رہنمائی اور تذکیہ کے حالات بنا دیئے جب وہ مدین کے کوئے پر پہنچا آ تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں گویا جانوروں کو پانی پلانے کیلئے عورتیں نکلی میاں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں عورتیں ضرورت مجبوری اور حاجت کے تحت اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں اور اگر گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا معاون مددگار نہ ہو کیونکہ ان کے والد بڑے تھے ان کا بھائی نہیں تھا تو یہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں یہ ذمہ داری اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی بھی نکل رہی ہیں بشرتے کہ حیاء کے دائرے میں نکلیں وہ آگے نظر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے گویا ایک نامہرم مرد عورتوں سے بات کر سکتا ہے لیکن بات کرنے کا انداز سیدھا کلیر کٹ دو ٹوک ہوگا کوئی بیکار لا یعنی گفتگو نہیں ہے تو دو پوائنٹ سیدھ دو ٹوک بات انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی ہیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر نکل نہ جائیں اور ہمارے والد ایک بوڑے آدمی ہے امروم اور مجبور سی ہیں بیچاری یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا ضرورت مندوں حاجت مندوں اور مصیبت اور مظلوموں کی مدد کرنا تو انبیاء کے سنت رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی بیوہ کسی یتیم کسی محتاج کسی حاجت مند کی مدد کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اعتقاف کروں ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے خدمت خلق کو پسند کرتا ہے اور میں یہ بات بہت دفعہ دوراتی ہوں اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دی اور ایک سائی کی جگہ جا بیٹھے اور کیا بولا یہ بھی بہت پیاری دعا ہے قصص کی آیت نمبر 24 انڈرلائن کر لیجئے ربی انی لیما انزلتا الییا من خوئر ان فقیر حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی ہم نے دعا دیکھی تھی اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ایک کومن سا ایلیمنٹ جو ان دونوں دعاوں میں نظر آ رہے ہیں نبیوں نے ان دونوں سابر نبیوں نے اپنی حالات اپنی رودات نہیں بتائی کوئی شکوہ کوئی تکلیف کوئی غم کوئی مجبوری اور ان فقیر حاجت بھی نہیں بتائی انہوں نے حضرت ایوب نے صرف فرمایا تھا کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھو لی اور بس تو بڑا رحم کرنے والے اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ مجھے کوئی گھر دے دینا کوئی کاروبار دے دینا نہ میں اسی کا فقیر اور معتاج ہوں تو ایک بڑا ہی توقل والا انداز ہے دعا کا اور یہ دعا اللہ سبحانہ تعالی نے بہت ہی خوبصورتی سے قبول فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ توقل جو ہے اس کے بدلے اور اس یقین کے بدلے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو حضرت شعب علیہ السلام کے گھر میں ملازمت بھی فرمائی تھی اور قفالت اور تربیت اور تذکیہ کا بہترین دعا کے حوالے سے کوئی حدیث اور سنت کی اس طرح فضیلت تو موجود نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ اس سے ضرور بیان کروں گی کیونکہ کچھ دعائیں ایسی جیسے میں سورہ العمران کی دعا ربی حبلی ملد ان کا ذریعتن تو ایے بطن اس کے الفاظ دعا کے اس کا معانی اور پھر اس کی انوائرمنٹ جس میں نبی نے جس غرض کے لیے مانگی تھی وہ قبول ہوئی تو اس غرض کے لیے وہ دعا مانگی جا سکتی ہے حصول اولاد کے لیے یا نیک رشتوں کے لیے بچوں کے لیے تو اسی طرح اس دعا نے میری ایک ساتھی کو بہت فائدہ دیا اور انہوں نے مجھے تجویز کیا تو میں آپ کو وہی چیز پاس آن کرنا چاہوں گی اصل میں کچھ معاملہ ایسا تھا کہ جب میرا بڑا بیٹا تقریباً انیس بیس سال کا انیس سال کا اور میری بڑی بیٹی جو اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ تقریباً سولہ سترہ سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احقامات اور سنت کی تعلیمات کے مطابق میرے دل میں ان کے نکاح کی خارش جو ہے وہ پیدا ہوئی اور رشتے کی تلاش کی طلب آئی میری ایک تحریکی خالہ جان تھی میں ان سے ملی اور میں نے میں سب کو درخواست کر رہی تھی کہ مجھے کسی اچھے گھر اور رشتے کی طرف رہنمائی کریں اور مدد کریں میری تلاش میں تو بس اسی سلسلے میں میں نے ان کو بھی درخواست کی انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ میں مدد تو ضرور کروں گی اور میں لوک آؤٹ پہ بھی ضرور رہوں گی اور میں تمہیں مشورہ بھی دوں گی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس یہ مجھے کسی نے تجویز کی تھی اور پھر انہوں نے اپنی رودات سنائی جیسے میں آپ کو اپنی سنا رہی ہوں انہوں نے مجھے رودات سنائی کہتی ہیں کہ میرے چار بیٹے ہیں اور میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی ہوں اور میرا الحمدللہ بہت اچھا سا ایک ہلکہ درس ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہونے لگی تو مجھے اس طرح میری ایک تحریکی ساتھی نے یہ دعا تجویز کی اور میں نے اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیا اور اپنی نماز کے ساتھ میں نے اس کو شامل کر لیا اور کہتی ہیں کہ جب میں نے ربی انہی لیمان زلطہ علیہ کی دعا لگتار اس کے رشتے کے تلاش کے مرحلے میں اپنی زبان پر رکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی پیاری اور بڑی نیک اور دیندار اور سوالے سی معاون بچی جو ہے وہ میری بخو بن گئی اور وہ فرماتی ہیں کہ کہنے لگیں کہ میرا بہت ہی وسیع سا دائرہ درست تھا اور میں جب گھر کے کام کر کے نکلتی تھی تو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی بس یہ میری بخو جب آ گئی تو میری ایسی دین کی معاون ہوگی کہ اس نے میرا سارا گھر بندوبست اٹھا لیا اب میں بے فکر ہو کہ اپنے دعوتی حلقوں میں کام کرتی تھی کہتی ہیں کہ بس اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ دوسرے اور تیسرے بیٹے کی دفعہ بس شیطان نے مجھے یہ دعا بھلا دی یہ کہنے کے بعد انہوں نے مجھے فورا نے یہ کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہیں وہ بہت اچھی اور بڑی پیاری اور نیک اور سوالے بیٹیاں ہیں لیکن بس وہ میرے دین کے کام میں اتنی معاون نہیں بنی اور پھر فرماتی ہیں کہ بس چوتھے اور آخری بیٹے کی دفعہ جب میں رشتہ اس کا ڈھونڈنے لگی تو تب تک میری عمر بھی ذرا بڑی ہو گئی تھی میں کچھ بیمار اور کمزور بھی ہو گئی تھی ہلکہ درس وسیع بھی ہو گیا تو اور مجھ سے سب سنبھالا بھی نہیں جاتا تھا کہتی ہیں اللہ کی کرنی ہوئی کہ یہ دعا مجھے پھر یاد آگئی اور بس میں نے بہت کسرت سے پہلی دفعہ سے بھی زیادہ کسرت سے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اب فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو بہو دی وہ عالمہ دین تھی وہ عالمہ تھی اور اب میں اپنی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے جو اپنے دینی سرکلز کو پورا کور نہیں کر سکتی تھی یہ عالمہ بچی میرے گھر میں جب آگئی تو اس نے میرے ان دینی حلکوں میرے دعوتی حلکوں کو اٹھا بھی لیا اور ان کو مزید جو ہے ایکسپینڈ بھی کر لیا تو لہٰذا اگر آپ بھی اب یہ دین کے کام میں چلی ہیں اور آپ دین کے معاون مددگار جو رشتے بچے چاہتی ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں مجھے بہت ہی اچھا لگا ان کا مشورہ اور یقین میں نے اس وقت جب میں رشتہ کر رہی تھی تو میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بڑے بیٹے کے لیے جو مجھے بیٹی اتا کی وہ بہت ہی پیاری بڑی مددگار بڑی سلچیوی اور میرے دین کے معاملات میں میری انتہائی معاون ہوئی آتے سار اس نے میری مدد کر کے ہماری پوری ویب سائٹ لانچ کی اور پھر گھر میں بھی بڑی معاون ہو گئی اب اس کی شادی کو تقریباً ساتھ آٹھ سال ہو چکے ہیں اس سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے اس نے اپنا جو وانیئر کورس ہے ہمارا تعلیم دین وہ بھی مکمل کیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کل ہی اس نے اپنا فیس بک کا گروپ بھی بنایا ہے انشاءاللہ انگلیش کا دورہ قرآن جو ہے وہ اپنے فیس بک کے گروپ پہ برادگاسٹ بھی کرے گی آپ سب سے دعا ہے کہ اس کے لیے استقامت کی اور صحت کی اور حالات کی آسانی کی بہت ہی دعا کریں اور پھر میں آپ سے بتاؤں کہ جب میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی رشتے کا جو فیصلہ شروع کیا تو پھر یہ میں نے دعا پھر بہت کسرت سے پڑھنی شروع کر دی اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی کسرت سے پڑھی کہ میں بسو کا جو پولو گراؤنڈ کا چکر ایک لگاتی تھی شاید پورے چکر کے دورانی میری زبان پہ یہ دعا ہوتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم اور فضل سے مجھے چھوٹے بیٹے کیلئے جو بخودی وہ ڈاکٹر بھی ہے اور وہ حافظہ قرآن بھی ہے الحمدللہ اس نے پچھلے سال قرآن ہا اس میں دورے قرآن جو ہے وہ تراوی بھی پڑھائی اب اس سال چھوٹے سے بچے کے ساتھ چار ماہ کے بچے کے ساتھ اب ظاہر تراوی کی اجتماعیت تو نہیں ہے لیکن ہم گھر والوں کو انشاءاللہ خواتین کو وہ تراوی کا اتمام ضروری کرائے گی اب سب سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ یہ بچے ہمارے دین کے معابن اور مددکار بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالی ان کو دین کے کاموں کیلئے چن لے اور اللہ ان کو دین کے کاموں کیلئے منتخب کر کے اپنے کام کا بنا کے ہماری آنکھوں کی تھنڈک اور ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بنا دے تو اس دعا کو ذرا یاد رکھیے گا اور ضرور ہی پڑھتے رہیے گا مجھے پتہ ہے کہ کل مجھے بہت ہی سوال آنے لیکن اس کی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر چوبیس سورہ قصص اللہ سبحانہ تعالی سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم اور حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی نبی کی بیٹیاں ہیں کیسے آرہی ہیں بے باقی اور بے خیائی مسلمان عورتوں کا انداز ہی نہیں ہے حیاء ہر دین کا بنیادی وصف ایک ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے نبی کی بیٹیاں ہیں با حیاء ہیں حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں گویا خواتین اسلام نامحرم مردوں کے ساتھ ضرورت اور خاجت کے لیے بول سکتی ہیں کٹ دو ٹوک بات جو غرض ہے جو حاجت ہے جو ضرورت ہے جو مدہ اور مقصد ہے وہ سیدھے دو ٹوک طریقے سے بغیر کسی لوجتار انداز سے بیان کر دیا جائے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے لئے جانوروں کو جو پانی پلایا نہ اس کے عجر آپ کو بدلہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے احسان کرنے والوں کی احسان فراموشی تو نہیں کی جاتی احسانوں کا اطراف بھی کیا جاتے اور احسان کا بدلہ بھی دیا جاتے موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس کن کے پاس حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا کس ساگین کیسے مصر سے بھاگ کے آئے اور وہ ساری روداز سنائی تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی پہچان لیا تھا اور ان کو تسلی دی ان دونوں عورتوں میں سے یعنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا ابباجان اس شخص کو اپنا ملازم رکھ لیجئے بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھ سکیں اور اچھے ملازم کی صفت کیا ہے مضبوط بھی ہے اور امانتدار بھی اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چیہتا ہوں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں نکاح ان کے ساتھ کر دیں جن کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے نہ پیسہ ہے پرائے ہیں دوسرے کے بستی سے آئے ہیں نہ گھر ہے نہ برادری ہے کچھ بھی تو نہیں ہے آگے پیچھے نہ کوئی کسی قسم کی رشتہ کوئی ناتہ کوئی ان کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن پیمانہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیمانے میں بتایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کی دو چیزیں دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کے پیغام کو قبول کر لو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایزو شعب کو وہ حقیقت سمجھا گئی ہے اور اخلاق تو ان کے احسان اور حسن سلوک اور خدمت قلق سے واضح ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بشرتے تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کر لو اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤگے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو چکی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہیں ہوگی اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں نا اللہ اس پر نکے پانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کا بنانا ہے تو ایک نبی کے زیرے سایہ رہ کر تربیت اور تذکیہ اور دین کی تعلیم کا بہترین بندوبست کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی یہ جو پہلے تین رکوات میں واقعات ہیں نا یہ ہم نے اس دن نہیں پڑے تھے اب آگے والا واقعہ ہم اس دن بیان کر چکے ہیں اس لیے اس نے اپنے گھر والوں سے کہو ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس سے آگ کو کوئی انگارہی اٹھا لاؤں جسے تم تاب سکو وہاں پہنچا تو وادی کے دہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ سارے جہان والوں کا مالک اور حکم دے دیا گیا پھینک دو اپنی لاتی جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاتی سامب کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کے بھی نہ دیکھا حکم ہوا موسیٰ پلٹا خوف نہ کر محفوظ ہے تو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا بہ نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے نا یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں موسیٰ نے ارز کیا میرے آقا میں نے تو ان کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اے میرے اس سے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تاہید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صدوطیں بکشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا حضرت موسیٰ گئے تھے تو اللہ کے حکم کی اطاعت تھی اور ان وعدوں پر توقع تھا پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو اور یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے فیرون نے کہا اہلِ دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا ہامان ذرا اینٹیں پکوا کے میرے لئے اونچی سی امارت تو بنواو شاید ایک اس پر چڑھ کے اور کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خدا کو دیکھ سکو میں تو جھوٹا سا سمجھتا ہوں کتنہ تقبر ہے نا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھومنڈ کیا اور یاد رکھئے کہ تقبر کا مطلب ہی ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا اور جتنے بھی لوگ تقبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتا ہے کیونکہ اصل بڑائی تو اللہ ہی کی خاطر ہے اپنی بڑائی کا گھومنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی میری ردہ ہے جو مجھ سے میری ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے انتقام لوں گا اللہ نے فیرون سے عزیزن زنتقام رب نے فیرون سے انتقام لے لیا اب دیکھو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشرو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے بھی مدد نہیں پائیں گے ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت بھی لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے پچھتی نسلوں کو حلاق کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قطاب دے دی اور لوگوں کیلئے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں تم اس وقت مغربی گوشے میں تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت دیا تھا اور نہ تم گواہوں میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد تم نے تمہارے زمانے تک ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا تم اہل مدین کے درمیان بھی تو موجود نہ تھے جب ان کو ہماری آیات سنا رہے تھے مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں اور تم تور کے دامن اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید یہ کہ وہ ہوش میں آ جائیں اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ ان کے اپنے کیے کہ کرتوتوں کی بدولت کوئی مسیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں مسیبت کیوں آتی ہے اپنے کرتوتوں اپنے آمال اپنے ہاتھوں کی کمائی کے بدلے وہ کہیں اے پربردکار تو نے کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سکھوتے مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ ان کا انکار کر چکے تھے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا اور نصیخت کی بات پیہ در پیہ ہم انہیں بھیج چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا عجر انہیں دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ربنا سبت اقدامنا وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ جو حدیث میں آیا میں نے حسین آپ کو سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہی تو برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ بدلے میں صلح رحمی کرنے والا مکمل صلح رحمی نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب وہ ہیں جو برائیوں کو اور جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم دو پچھلے دنوں سے سن رہے ہیں مومنوں کی صفت کیا ہے اعرز ان الجاہلین وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كَرَامًا وَأَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ تو جب کوئی بےہودہ بے کار لا یعنی فہاشی کی کوئی غلط گفتگو سنتے ہیں تو انڈلج نہیں کرتے کیکے نہیں لگاتے ٹھٹے نہیں لگاتے انجوئے نہیں کرتے پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنتے بلکہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرتے ہیں ہدایت اللہ حادی کے حکم کے مطابق ہیں دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن اصول دہرالی جیے کس کو دیتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر چاہنے اور مانگنے کے بعد تلاش کرنے کی صحیح اور افٹ کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خزار چاہنے کے باوجود ہدایت دے نہیں سکتا نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکے حضرت ابراہیم اپنے والد کو ہدایت پر لا سکے لوت علیہ السلام اپنی بیوی کی گمراہی ختم کر سکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہربان چچا حضرت ابو طالب ان کی بستر مرک پر ان کے سرحانے کھڑے ہو کر ان کو کلمے کی تاقید کر رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے خلقہ عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے اس کے تلووں کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے جس سے اس کا اس کا دماغ بھی ہنڈیا کی طرح کھول رکھا ہوگا اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ یہ آپ کے چچا کے ساتھ معاملہ ہوگا ہدایت اللہ کے پاس اختیار ہے اللہمہ احتنصرات المستقیم اللہ گمراہوں کو خدایت عطا فرما اللہ نا ماننے والوں کو ماننے کی توفیق عطا فرما اللہ نا سننے والوں کو قرآن سننے سنانے کا زوق اور شوق عطا فرما اللہ نا ماننے والوں کو ماننے والا اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اور اس میں استقامت عطا فرما وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس عدایت کی پیروی کر لیں گے اختیار تو اپنی زمین سے اچھا کی لیے جائیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لئے جائے قیام بنا دیئے جس کی طرف سے ہر طرح کے سمرات کھچے چلے آتے ہیں ہمارے رزقے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے حرم میں دنیا جہان کے پھل اور سمرات کا کھچا چلے آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حرم بنایا تھا اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور مکہ کو آباد کیا تھا تو ان کی دعا آتی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی میں ایمان لانے والوں کے لئے سمرات اور کلے رزق کی دعا کی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سہرہ ایک ریگستان دور دور تک پانی کا نہ کوئی کترہ نہ کوئی نہر نہ کوئی ندی نہ کوئی کونہ نہ کوئی بارش اور اتنا سبزے کی کمی کوئی ذراعت کے وسائل اور اسباب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہے کہ دنیا جہان کے پھل اور دنیا جہان کی سبزیاں ان در بیسٹ فارم سارا سال سارے موسم کی سبزیاں اور پھل وہاں پہ میسر ہے یہ خلیل اللہ کی دعا ہے مکہ کی بستی ام القرآن کے لئے اور مدینہ کی بستی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی انہوں نے جب گئے تھے تو وہاں پہ کچھ بیماری سی اور بخار سا آ جاتا تھا لوگوں کو تو آپ نے دعا کی تھی وہاں کی آب و ہوا کے لئے اور مدینہ کی آب و ہوا بہت زیادہ متدل اور بہت بہترین ہے کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا آ گئے سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جبکہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا کہاں جنت میں وہ جو آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی ارے جنت اور جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں جو ہم ہم وائلڈس ڈریمز میں کامپریہنڈ نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ اسے بہتر ہے اور باقی تر ہے کیا تم لوگ اکل سے کام نہیں لیتے ہو بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سروس آمان دیا اور وہ قیامت کے روز کیلئے پیش کیا جانے والا ہو اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے یہ قول جس پر چسپا ہو گیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بشک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہوں نے ہمیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے اب آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ خدایت اختیار کرتے اور فراموش نہ کریں یہ وہ دن جبکہ ان کو پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا اس وقت کوئی جواب ان کو سوجے گا نہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اللہ ہمیں ان میں بنا دے اور نیک عمل کیے توبہ کے بعد ہمیشہ نیک عمل اور اصلاح لازم شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لی جنہوں نے نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں پہلا پانے والوں میں شامل ہوگا تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے منتخب کر دے اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہماری ذریعتوں کو نسلوں کو اللہ دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اشاعت کے لیے اس کے نفاظ اور حفاظت کے لیے منتخب فرما یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے اللہ پاک ہے اور بہت بالتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں تیرا رب یہ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو ان سے کہو کبھی تم نے غور کر کے دیکھا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کونسا معبود ہے جو تمہیں روشنی لادے کا کیا تم سنتے نہیں ہو آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ مثال میں سوال میں پوچھتا ہے نا لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو گرافکلی وہ جو نورت پول ہے ساؤت پول ہے وہ انٹارٹیکا وہ الاسکا والے پولر ریجنز جو ہیں اس پر چھے مہینے وہ جو کہتے ہیں نا لانڈ آف میڈ نائٹ سن چھے مہینے دن رہتا ہے اور چھے مہینے رات رہتی ہے سورج تلو غروب اس طرح کا دن نہیں ہے وہ ایک ہلکا سا ایک جو ہے وہ دھندلکا سا چھایا رہتا ہے تو اللہ فرما رہے کیا تم سنتے نہیں ہو ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کیلئے دنی تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کے دے تاکہ تم سکون حاصل کرو ہمیں یہاں پر رات ملتی ہے اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ رات کا شہد شکری نہیں کرتے جاگ رہے ہیں دو دو تین تین بچے تک وہ موبائلوں کی اوپر بیٹھے ہیں وہ چیٹنگیں کر رہے ہیں نیوز فیڈوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں گھس رہے ہیں پتہ نکاح کی مصروفیتیں اور فرصت ہی نہیں ہے راتوں کو میں تو کئی طفعہ کہتی ہوں رات کو تو چمگادڑیں جاگتی ہیں رات کو تو اللہ کی وہ مخلوق جاگتی ہے جو کوئی بہت زیادہ پسندیدہ ہے ہی نہیں ہے باقی اندھیرہ ہو جاتا ہے خاموشی ہو جاتی ہے چریند پریند ہیوانات نبتات سب سمٹ کے اپنے گھوستوں میں چلے جاتے ہیں رات کو سونا فطرت ہے اور راتوں کو جاگنا اور بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے تک اوندے مو جو ہے وہ دن کو سوئے رہنا یہ فطرت سے بغاوت اور سرکشی ہے یہ غیر فطری طریقہ ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو تھکن رات کی نیند دور کرتی ہے وہ دن کی نیند دور نہیں کرتی آپ ہزار سو کے دیکھ لیجئے جسم تھکتا وہ اٹھے گا اور ویسے بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑے بغیر سویا رہتا ہے پھر شیطان نے جو تین گریں اس کے سر پہ لگائی ہوتی ہیں وہ گریں ویسے ہی رہتی ہیں اور وہ سست اور ڈھیلا اور قاہل بن کے سارا دن گزارتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس قاہلی سے بچا لے اللہ نے فرمایا کہ وہ کون سا معبوج ہے جو تم پر دن تاری کر دے اللہ کے سوا وہ کون ہے جو تمہیں رات لا کے دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو کیا تمہیں سوشتہ نہیں ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید دے کہ تم شکر گزار بنو یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ انہیں پکار کر پوچھا جائے گا کہا ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے اور ہر امت میں سے ہم ایک گوال آئیں گے پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے یہ ایک واقعہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرقش ہو گیا ہم نے اسے خزانے دے رکھے تھے قارون کے حوالے سے مفسرین میں سے کچھ تو لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ویسے ایک شخص تھا جس کی نسبت دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی بہرحال جو بھی تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک غلام قوم کا شخص تھا لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور اللہ رحمان کو ماننے کی بجائے یہ فیرون کی ربوبیت کو مان گیا تھا کس چکر میں مال کی محبت میں دنیا ورلڈلی گینز کے لیے حریص اور لالچی ہو کر یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو ماننے کی بجائے فیرون کو مان گیا تھا اور پھر فیرون کو ماننے کے بعد یہ درباری بن گیا تھا یہ مقرب ہو گیا تھا اور پھر اس کو بہت سا مال ملا تھا اصل میں اس کے دل میں کونسی محبت تھی اپنے قبیلے والوں سے بھی غداری اس نے کی اور اپنے پورے کے پورے لوگوں سے بھی بنی اسرائیل سے اس نے خیانت کی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنافرمانی کا مرتقب ہوا بیسک فیکٹر جو تھا نا وہ جو اللہ نے فرمایا بس اصل تمہارا ایشو یہ ہے اصل تمہاری پرابلم ہی ہے کہ یہ مال کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی اور جب بس یہ گندہ مال کا جذبہ محبت کا جذبہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا تو پھر وہ منی ریلیٹڈ سارے ایشو اس نے اس کو حریص بخیر لالچی بنا دیا اور وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں الحاکم تقاثروں کے چکر میں پڑ گیا اور جب مال کا سیر آیا تو پھر اگلا مسئلہ کیا ہوا کہ پھر تقبر کرنے لگا اور ظلم اور جبر کرنے لگا تو اس کی رودہ ہے کہ دیکھیں ایک مال سے محبت رکھنے والے کا ایک حریص بخیر لالچی اور تقاثر کے چکر میں پڑنے والے کا ریاہ کرنے والے اور دکھاو اور نمود و نمائش کرنے والے اور تکبر اور جبر اور ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوا تاکہ یہ سارے کے سارے عمل ہم اپنا محاسبہ کر کے اپنے مزاج اور اخلاق میں سے اکھاڑ کے نکال پھینکے قارون کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ ان کی تو کنجیاں بھی طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا ہے ذکر اور شکر کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تکبر اور غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا یہی تو نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ ہے اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے نا اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفسدوں کو پسند ہی نہیں کرتا تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اپنی علم کی بنا پر دیا گیا یہ ہے تکبر یہ ہے تکبر کہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے دی ہے میں تھی بڑی سیانی میں ہوں ہی بڑی سمجھدار میں ہائی میں نے کی بڑی محنت ہے میں نے پاپ بڑی بڑے بیلے میں نے بھاگ دوڑی بڑی کیا یہ خدا داد دعمتیں اس میں نہ ذکر ہے شکر ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ اگر مزاج اور رویوں میں سے تکبر کو نکالنا چاہتے ہیں تو جب ذکر اور شکر آ جاتا ہے تو پھر تکبر نکل جاتا ہے اس نے کہا یہ تو مجھے اپنی علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھے حاصل ہے کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو حلاق کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے تھاٹ سے نکلا جو لوگ حیات دنیا یعنی جو دنیا کی چیزوں کی ٹیمٹیشن سے اٹریکٹ ہوتے تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو کارون کو دیا گیا تھا یہ تو بڑے نصیبے والے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے ایک بڑی سی کوٹھی میں سے ایک بڑی سی کروزر میں سے ایک شخص نکلتا ہے تو اردگرد دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں واہ کتنا لکی ہے کتنا خوش نصیب ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو نا ہر دور میں رویے تو ایک جیسے رہے ہیں مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر اللہ کا سواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں یہ دولت کونسی ایمان کی دولت صبر شکر ذکر آجزی کی دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو آخر کار اس متقبر کا انجام کیا ہوا وہ جو مال سے محبت کرتا تھا وہ جو تقاثر کرتا تھا ریاد دکھاوا نمود و نمائش کرتا تھا جو تقبر کرتا تھا اور جو جبر کرتا تھا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھاسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ مددگار نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ ہی خود اپنی آپ مدد کر سکا اب وہ ہی لوگ چکل اس کی منزلت کی تمنائیں کر رہے تھے نا وہ کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق و شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے نبت دولہ دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں تھسا دیتا افسوس ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے باقیہ واضح طور پر بتا رہے کہ ان کا انجام متقبروں کا کیا ہے کہ تقبر کرنے والے سے اللہ انتقام لے گا ابھی میں نے حدیث پڑھائی پھر تورا لیجئے اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی کبریائی میری ردہ ہے اور جو مجھ سے میری ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا اللہ نے قارون سے اس کے تقبر کا انتقام لیا اور اس کو زمین میں تھسا دیا کچھ کام نہیں آیا سارے قزانے ضائع ہو گئے کیا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز صبح اور روز شام کو دو فرشتے آسمان پر اعلان اور دعا کرتے ہیں علاقی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے یہ فرشتوں کی دعا تھی جو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے حق میں قبول کر کے اس کا مال برباد کر دیا اس کو برباد کر دیا اس کی ساری جائدات کو برباد کر دی اور پھر یہ کون ہے یہ تو فقیر بن گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا فقیر کون ہوگا آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر تو وہ شخص ہوگا جس کے پاس مال تو تھا شاید قارون جتنا مال تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنایا ارے بے وقوف نے احمق نے آخرت انویسٹمنٹ بینک جو میرے مام آپ سیون ہنڈر ٹائمز پروفٹ کا وعدہ کرتا ہے اس نے جنت کے گھر کے لئے کوئی انسٹالمنٹ ہی جمع نہیں کرائی اللہ ہمیں حرص سے بچا حوص تمہ لالت سے بچا اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کے اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اللہ دنیا کی محرومیوں کا غم اور فکر ہمارے دلوں سے نکال کے فکر آخرت سے ہمیں آشنا کر دے وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے کن لوگوں کے لئے جو زمین میں اپنی بڑھائی نہیں چاہتے جنت کن کو ملے گی حدیث طورہ لیجئے جنت میں کوئی شخص داخل کس میں نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوا رائی پتہ کتنی ہوتی ایک چھوٹا سا دانہ آپ سب کو کہتی ہوں آج اپنے کچن میں آپ نے جانے اور آپ نے اپنی ہتھیلی پر اگرائی کا دانہ رکھنے اور بس پھر اس کو دیکھنے اچھی طرح نگاہ بھر کے اور پھر اپنے دل کو ٹٹولنے کہ اپنے علم اپنے حسن اپنے فن اپنے ہنر اپنی لیاقت اپنی شورت اپنی کوٹی جائدات اپنے جوارات اپنے کھانے پکانے کی صلائیت ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا چیز کسی چیز کے باملے میں میں اپنے آپ کو کسی سے ون اپ یا اپنے سے کسی کو وان ڈاؤن یا حکیر اور انفیریئر تو نہیں سمجھتی یہی تقبر ہے اللہ ہمیں آج سے عطا فرمائے اللہ ہمیں ان کے ساری عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ انجام کی بھلائی متقین کے لیے جو کوئی بھلائی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے اور جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو بھلائی کرنے والے کو تو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہیں اچھا جناب یہ بات کئی دفعہ میں دور آ رہی ہوتی ہو لیکن بار بار دور آئی جانے کے لائق ہے اللہ سبحانہ تعالی نے عامال کی سزا جزا کا طریقہ کرامن کاتبین کو بتا رکھا ہے عامال کی سزا جزا کیسی ہے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کا حکم اور وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک صاحب ایمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ابھی کیا کچھ بھی نہیں صرف یہ سوچا اچھا آج میں فلا کی نا عیادت کرنے جاؤں گی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جب وہ نیکی کا عمل کر دیتا ہے تو کم از کم دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں قرآن میں بھی آتا ہے اشرا امسالیہ اور شبہ میراج پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا گیا تھا امت کے حوالے سے پھر جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے بتائیں عدل کا تقاضہ تھا نہ کہ ایک گناہ لکھا جائے لیکن نہیں جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا وہ جب گناہ کر لیتا ہے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے گناہ کر لیتا ہے تو عدل کا تقاضہ تو تھا کہ دس گناہ لکھ دیے جاتے لیکن میرے رب نے اپنی رحمت کو اپنے غزب پر غالب کر لیا ہے وہ رحمان ہے رقیم ہے گناہ کرنے والے کے لیے ایک گناہ لکھا جاتے اور وہ کچھ حدیث بتاتی ہیں کہ وہ بھی تاخیر سے لکھا جاتا ہے کیوں تاکہ شاید وہ توبہ کر کے پلٹ آئے اور پھر بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے میرے رب نے میرے رب نے جنت کا حصول بنایا بہت آسان ہے ان چیزوں کو جاننا ان کو سمجھنا اور ان پر جمنا ضروری ہے اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کی ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے اللہ اس انجام سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا ان سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے کون کھلی گمراہی میں تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہیں تھے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ غارے حرا میں جاتے تھے یا نبوت سے پہلے آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے انسانیت کو گمراہی میں دیکھ کر آپ پریشان ہوتے تھے حل تجویز کرنے کے لئے میڈیٹیٹ کرنے کے لئے غارے حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے وائلڈس ڈریمز میں وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبوتی دے دی جائے گی اور نہیں آپ کوئی نبوت کے لئے منتظر تھے آپ ہرگز امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے بس تم اب کافروں کے مددگار نہ بنو اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل کی جائے تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں کس چیز سے ان پر ایمان سے عمل سے تبلیغ سے نفاظ سے باز رکھیں اپنے رب کی طرف دعوت دو ہرگز مشکوں میں شامل نہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم ساب پلٹائے جانے والے ہو آپ ان صورتوں کا اور مکی صورتوں کا مضمون جب خاصل خاص دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی بار بار یہ وہ دو باتیں ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا کیا ہے شرک سے رکنا وَلَا تُشِّكُ بِهِ شَيَّ اور پھر وَعْبُدُ اللَّهِ ایک اللہ کی بندگی شرک کی نفی اور توحید کا پیغام یہ قرآن کا سب سے بڑا عمر اور سب سے بڑا ڈونٹ ہے اور سب سے زیادہ عمر اور ڈونٹ اور دوز اور ڈونٹ جو ہیں وہ توحید پر جمنے اور شرک کی نفی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قبیرہ گناہوں کی فیرست بتائی غرام کردہ گناہوں کی فیرست بتائی تو ٹاپ آف دی لس الاشرع کو بلنا آپ نے جب جنت والے عمل بتائے تو ٹاپ آف دی لس ایک اللہ کی عبادت کرنا ایک اللہ کی بندگی اور نماز پڑھنا تو لہٰذا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ شرک کو پہچاننا شرک کو پہچاننا شرک سے بچنا اور اجتناب کرنا نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اسی طرح توہید کو پہچاننا توہید کو سمجھنا اور پھر اس پر جمنا نجات کے لیے ضروری ہے اللہ ہمیں عقیدے کو درست کرنے اور عقائد کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم سورہ الانقبوت مکی سورت سات رکوات سکسٹی نائن آیات ترتیب کے اعتمار سے ٹوئنٹی نائن نمبر پر ہے آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ سبحانہ تعالی نے قمس للانقبوت مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے اور کہا ہے کہ یہ احن ال بیوت ہے اس حوالے سے سورت کا نام ہے اور زمانہ نزول میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہجرت حبشا سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ایمان کی سلامتی کے لیے حجرت کی تاقید اور تلقین فرمائیے اگر آپ بنیادی طور پر سوران قبود کا خلاصہ میں آپ کو پڑھنے سے پہلے بتا دوں تو اس کا خلاصہ اور لبے لباب اور سمری جو ہے وہ سوران قبود کی کچھ ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں ناتشل میں یہ بات سمجھائی اور مختلف طریقوں سے اللہ اپنی بات سمجھاتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کی تعلیمات اور وحی کتابوں کو مان کے ان کی مانتے ہیں کامیاب وحی ہوتے ہیں گویا کامیابی اور فلا کا نسخہ خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث کی اطاعت اور فرما برداری ہی دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے اور یہ بات سمجھانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ پشلی قوموں کے واقعات جو ہم نے پہلے بھی بہت پڑے انہائل جس رید تھو دیم اللہ پشلی قوموں کے تذکرے اور واقعات سنائیں گے تاکہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آجائے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا یا کو ماننے کے بعد ان کی نہیں مانی وہ ناکام اور نابراد ہوئے اور دنیا اور خربی عذاب سے دوچار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا ہی کہنے پر چھوڑ دی جائیں گے کہ آمن ہم ایمان لی آئیں اور ان کو عزم آیا نہیں جائے گا دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی ایک بہت بڑی سنت اور اللہ کا ایک بہت بڑا قائدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نجات صرف ایمان لانے ایمان کا اقرار کرنے ایمان کا دعویٰ کرنے اعلان کرنے کے ساتھ نجات نہیں ہے نجات کے لیے آزمائش ہوگی آزمائش شرط اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ جب لا الہ اللہ کہ ایمان کا اعلان کرتا ہے اور پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بلکل اور ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ ایک شخص کلمہ پڑے آسمان سے فرشتے اتریں اس کے سر کے اوپر ایک مومن کا تاج رکھیں اسے پھولوں کی سیج پر بٹھائیں اور آمن کہتے کہتے اس کو جنت میں داخل کر دیں نا ایسا نہیں ہوگا آسمائے شرط یہ دنیا امتحان گائے اللہ نے فرمائے کہ میں نے کیوں بھیجائے میں آزمان کے لئے بھیجتا ہوں کہ اچھے عمل کون کرتا اور اچھے عمل کیا ہے میں نے تمہیں بنائے اس لیے میری بندگی کرو یہی تو اچھے عمل اس نے دیکھنے ہے کہ میری بندگی میری اطاعت میری فرما برداری کون کرتے اور یہ فرما برداری وہ مختلف حالتوں میں چیک کرتا سورہ بکرہ میں اس نے فرمایا میں آزماؤں گا تو دنیا میں آزمائ شرط ہے سورہ بکرہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش اللہ بھیجتا کیسے اور اس پر رویہ کیا ہونے چاہیں اور اس پر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے سابروں کے ساتھ لیکن یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اللہ آزماتا کیوں ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے جب کوئی شک دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے جنت کا سودا گر بنتا ہے تو پھر اللہ اس کو تکلیفیں سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل آزمائشوں کے ساتھ آزماتا ہے یہ جو دعویٰ کر رہے اتنا بڑا میری بندگی کا اعلان کر رہے اور مسلم ہونے کا اقرار کر رہے تو کیا یہ سنجیدہ بھی ہے اور یہ جو جنت کا تاجر بن کے میرے پاس آ گیا ہے تو اس کو کھنگالنے کے لیے اس کو پرکنے کے لیے اس کو جانچنے کے لیے اللہ اس کو آزماتا ہے جب اللہ اس کو جانچ اور پرک اور آزماتا لیتا ہے یہ سیریز ہے یہ سنجیدہ ہے یہ واقعی مجھ سے سودا کرنا چاہتا ہے اور میری بندگی پر جمنا چاہتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے کام کا بناتا ہے اور کام کا بنانے کے لیے پھر اس مختلف آزمائش کے ساتھ آزماتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جیسے ایک سونار وہ اپنے سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے کندن بنانے کے لیے ایک جوہری جو ہے وہ ضربیں لگاتا ہے ہیرے کو ضربیں لگاتا ہے کارتا ہے اس کو تراشتا ہے تاکہ وہ چمکدار ہو جائے ایک بڑھائی جو ہے وہ لکڑی کا سامان بناتے تو پھر اسے رندے سے رگڑتا ہے اس کو خوب رگڑتا ہے تاکہ کیا ہے وہ چمکدار اور سمود ہو جائے ایک برطن بنانے والا کمہار جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے برطنوں کو آگ میں پکاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے ان کی مضبوط اور پکے ہو جائیں پانی کو کھول کرنے والے بن جائے تو بس اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی جب پتہ چل جاتا کہ یہ قلمہ گو یہ کٹ کے اتار زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں اس کو ہیرے کی طرح انمول اور چمکدار بنا دیتا ہے اور پھر اس کو بھٹی میں پکاتا ہے اس کو رگڑتا ہے اس کو ماشتا ہے اس کو گرائنڈ کرتا ہے اور اس کو اپنے کام کا بناتا ہے یہ تو دو باتیں ہوگی اور پھر جب اس کے کام کا بن جاتے تو تیسری بات اب اس کے کام کا اب یہ اللہ کا محبوب ہے یہ اللہ کا محبوب ہے اب جب یہ اللہ کا محبوب ہے تو پھر اللہ اسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اپنا قرب دینا چاہتا ہے جنت میں اپنا قرب دینا چاہتا ہے اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے پھر اس کو آزمات ہے کیونکہ یہ یاد رکھے گا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ اسے اگر کانٹا بھی چپتا ہے اور وہ سبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس لیے پھر وہ اس کو انفلکٹ کرتا ہے اس کو تکلیفیں دیتا ہے تاکہ اس کا محبوب اس کا چناوہ اس کے کام کا بنایاوہ سبر کرے اور اس کے گناہ جھڑے اس کے درجات بلند ہو جائے یہ وجوہات ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور حالانکہ ہم نے ان سب کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں جو ان سے پہلے گزریں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے نا کہ سچے اور جھوٹے کون ہیں اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا ہی غلط ہو کا میں جو وہ لگا رہے ہیں جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا یعنی دین ایمان اسلام کسی چیز کیلئے میند رزق حلال کسی چیز کیلئے مشقت کرے گا اپنے بھلے کیلئے کرے گا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین آمال کی جزا دیں گے ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے لیکن اگر وہ تجھ پر ساتھ کسی کو ایسا معبود شریک کر جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر والدین کی محبت عقیدت عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن والدین بھی اگر شرک پر مجبور کریں بد پرستی پر قبر پرستی پر یا مختلف قسم کی مشرکانہ رسومات پر مجبور کریں تو پھر اطاعت والدین کی نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے نا والد بدگر ہے والد بد پرست ہے لیکن والد کو چھوڑ دیا تھا حسن اخلاق اور حسن معاملات رہے تھے ان کے ساتھ بد اخلاقی بجزبانی کچھ نہیں ہوا تھا لیکن ان کی اطاعت نہیں کی گئی تھی شرک کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں اور ویسے بھی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کی ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں شامل کریں گے فاتر السماوات والارد انت والی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم وعلہقنی بسالحین لوگوں میں سے تو کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتے ہیں تو لوگوں کی ڈالیوی ازمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت ملے تو یہی شخص کہتا ہے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا دنیا والوں کا دلوں کا حال اللہ کو مخوبی معلوم نہیں ہے اور اللہ کو تو ضروری یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون منافقون ہے اللہم متوخر قلبی من النفاقی یہ کافے لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے اصل میں یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا اب حضرت عمر جیسے اگریسیو شخص کے قبولے اور اتنے طاقتور شخص کے قبولے اسلام کے بعد مکہ کے مشرقین وہ بہت کچھ پریشان سے ہو گئے تھے ابو سفیان اور امیہ بن خلف یہ دو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر سے آکے انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر اگر تم صرف آخرت کے عذاب اور حساب کتاب کے در سے اور گناہوں کے در سے تم نے اسلام قبول کر لیا تو دیکھو ہم عمر تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم ایسے کرو کہ آدھے تمہارے گناہ میں لے لوں گا اور آدھے گناہ یہ امیہ بن خلف لے لے گا بس تمہیں ایک دفعہ نہ واپس آجو اپنے دین میں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں آپ کو پتہ ہے نا لَهَا مَا قَصَبَتْ وَالَئِهَا مَا قَصَبَتْ لَا تَذِرُو وَازِرَتًا وِزْرَا اُخُرَا کوئی اٹھائے گا انہی بوجھ ساروں کو اپنا اپنا ملنے اوپر لینے والے نہیں ہیں وہ قطعان جھوٹے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراب پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے تھے اب یہاں کے بعد کچھ نبیوں کے قصے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا وہ پچاس کم ایک ہزار سال ان کے درمیان رہا آخرکار ان لوگوں کو ایک طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پرنو علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور ان دنیا والوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہیں وہ تو بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو تر حقیقت اللہ کے سوا جن کے تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ کی نا صفات اور طاقتیں بتا بتا کے اللہ کی پہچان کروائی جاتی تھی اللہ سے رزق مانگو اسی کی بندگی کرو اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا اور اگر جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلات چکی ہیں اور رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے حالانکہ یہ آدھا کرنا ریپیٹ کرنا تو اللہ کیلئے آسان ہے ان سے کہو زمین میں چلو پھر ہونا اور دیکھونا کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا یقیناً ان اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے جسے چاہے رحم فرمائے تم اس کی طرف پھیر کر جانے والے ہو رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار کے لیے نہیں لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کی ہے اور وہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک سزائے پھر اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اور جلا ڈالو اس کو آخر کار اللہ نے آگ سے بچا لیا یہ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں یقیناً اس میں نشانی اور لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس نے کہا تم دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیتے ہو مگر قیامت کے روز تو تم ایک دوسرے کا انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت کروگے تو آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ لکاتار توحید سے رکنے اور شرک کرنے والوں کا انجام کتنا گراس اور انٹینس ہے اس وقت لوت علیہ السلام نے مانا آپ کو بتایا نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ تھنڈی ہوگی تھی تو حضرت سارا حضرت ابراہیم کی چچا ذات بہن انہوں نے اور حضرت لوت ان کے بھائی کے بیٹے انہوں نے مانا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں اور وہ زبدست اور حکیم ہے ہم نے اسے اسحاق توحید پر جمنے والے شرک سے رکنے والے کو اللہ نے نعمتیں دیں کیا اسحاق یاکوب جیسی اولاد اتا کی اس کی نسلوں میں نبوت اور کتاب رکھ دی اسے دنیا میں بھی اس کا عجر اتا کی اور آخرت میں وہ سوالحین میں سخ ہوگا ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فہش کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے کیا ہی نہیں کیا تمہارا حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بھرے کام کرتے ہو پھر کوئی جواب قوم کے پاس اس کے سوال نہیں تھا کہ انہوں نے کہا جا لے آپ نازاب اگر تو سچا ہے لوت نے کہا میرے رب ان مفصدوں کے مقابلے میں میری مدد کر اور جب فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ہم بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس کے لوگ سخت ظالم ہیں اس نے کہا وہاں تو لوت بھی ہے انہوں نے کہا ہم خوب چاندے ہیں کہ وہاں کون کون ہے ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا سب گھر والوں کو بچا لیں گے اس کی بیوی پیچھ رہنے والوں میں سے ہے ہمارے فرستاد لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان یہ میمانوں کے آنے پر فرشتے جو نا وہ انسانی شکل میں میمانوں اور مسافروں کی شکل میں آئے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام میمانوں کے آنے پر پریشان نہیں ہوئے تھے جیسے آج کل کئی دفعہ لوگ میمانوں کے آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کھلائیں اب کیا پلائیں اب کیسے میمان نوازی کرائیں ہاں وہ ان کے آنے پر پریشان اس لیے ہوئے تھے کہ قوم بدکاری کا معاملہ کرے گی اور دل تنگ ہوا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والی ہیں کیوں اس فس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں ہم نے اس بستی کے ایک کھلی نشانی کے طور میں چھوڑ دیا کونسا ہے یہ بہر مردار ہے ڈیڈ سی ہے ان لوگوں کے لیے جو اکل سے کام لیتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوہب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو آخرت کے امیدوار رخو زمین میں مفسد بن کے نہ پھیلو مگر انہوں نے جھٹلا دیا آخر کارے سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے آد اور سمود کو ہم نے حلاق کیا تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے ہیں ان کے عامال کو شیعتین نے ان کے لیے خوش نمہ بنا دیا تھا اور وہ راہ راز سے ہٹ گئے تھے حالانکہ وہ تو ہوش کوش رکھتے تھے قارون، فیرون، حامان کو ہم نے خلاق کیا موسیٰ ان کے پاس نوشن نشانیاں لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں بڑائی کا گھومنڈ کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے آخر کار ہر ایک کو کس کو جس جس نے اللہ رسول اور اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانا یا ان کی نہیں مانی سب کو ہم نے ان کے گناہ میں پکڑا پھر ان میں سے کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی کسی کو زبدست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھس آیا اور کسی کو غرق کر دیا ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورہ انقبود کی آیت نمبر فورٹی ون ایک بہت اہم پیغام دے رہی ہے اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا سرپرست اپنا ولی ان کو کوپی آئیڈلائز کرتے ہیں ان کو گلیمرائز کرتے ہیں دوسروں کو سرپرست بنا لیتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے کمزور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے اللہ سبحانہ تعالی ایک بہت خوبصورت سی مثال مکڑی کے گھر کی مثال دے رہا ہے مکڑی کو انقبود کہتے ہیں اور اسی لئے سورت کا نام ہے مکڑی کا گھر اس میں کوئی شک نہیں ایک زبدست ارکیٹیکٹرل موٹل ہے لیکن یہ دنیا کے گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر سب سے کمزور ہلکی سی پھونک ہلکی سا ہاتھ لگنے پر وہ گر جاتا ہے اور کرمبل ڈاؤن کر جاتا ہے رہتا ہی کچھ نہیں نام و نشان ہی نہیں رہتا تو اللہ اس آیت میں یہ بات سمجھا رہا ہے سورہ انقبود کے تناظر ہی میں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کی گھروں کی تشکیل کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات نہیں اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھٹ کر اپنی برادری اپنے معاشرے کے رسومات اور طریقے یا غیر قوموں کے جو طریقے ہیں ان کو اصول بنا کے اور ان کے پرنسپلز کو بنا کے اگر اپنے گھروں کی تعمیر بن کرتے ہیں تو وہ گھر کمزور ترین گھر آنے وہ گھر کمزور ترین گھر آنے اور یہ حقیقت ایسی ہی ہے اگر آج کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ میرے ساتھ اس حقیقت پر بالکل اگری کریں گے کہ آج ہمارے معاشرے کے گھر کمزور ہوتے جا رہے ہیں ازواجی تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے آج سے کچھ دہائیاں کچھ ڈیکیڈز پہلے ویسٹ اور امریکہ میں یہ بریک ڈاؤن ریٹ اور وہ بہت زیادہ تھا لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جمیٹریکل ریٹ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا زیادہ شرائع ڈیوورس اور اتنا زیادہ طلاق کا ریٹ اور اتنی نخوشیاں اور اتنے کمزور گھرانے آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایک شادی ہوئی دھوم دھام سے ہوئی لاکھوں کروڑوں پانی کی طرح بہا دیئے گئے لٹا لٹا دیئے گئے خوشیوں کے ساتھ ہوئی اور چھ مہینے کے بعد یو کم یو کم ٹو ہیر اور لسن کہ گھر ٹوٹ گیا ڈیوورس ہو گئی وہ رہنے کو تیار ہی نہیں وہ بسانے کو تیار ہی نہیں نہ رہنے والی رہنے کو تیار ہے نہ رکھنے والا رکھنے کو تیار ہے گھر ٹوٹ گیا اور صرف یہ نہیں آج اکل دھنگ رہ جاتی ہے بیس بیس تیس تیس سال ازواجی زندگی ساتھ گزارنے والے بڑے بڑے بچوں کے ماں باپ وہ میہ بیوی جو چالیس پچاس سال کی عمر میں ان کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کے گھر کٹ رہے ہیں وہاں پہ تلاکیں ہو رہی ہیں یہ رودادے سننے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ماشے کے گھر ایسے لگتا ہے جیسے ریت کے بھربرے ٹیلے بن گئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ازواجی رشتہ کچھا دھاگہ ایک بندن جو ہے وہ کچھے دھاگے کی طرح بن گیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مٹی کے گھروندے ہیں کہ ہلکی سی ٹھیس کے ساتھ دھڑام سے گر جاتے اور ٹوٹ جاتے اتنا زیادہ شرائط لاک اور اتنے غیر مستحقم اور کمزور گھر کیوں یہ اہنل بیوت ہے آج کہ یہ کمزور گھر اہنل بیوت ہے کیونکہ جب یہ گھر بنائی گئے تھے یہ گھر تعمیر کیے گئے تھے تو اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ و علیہ وسلم کے پیمانوں کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق نہیں یہ گھر تو سارے کے سارے یہ گھر تو سارے کے سارے یا معاشرے کے جو رسومات ہیں جو معاشرے کے نوم ہیں یا غیر ملکی قوموں کی جو باتیں ہیں ان کے پیچھے بنائے گئے تو لہذا یہ وہ طریقہ کار ہے جو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر سمجھا رہے ہیں یہ اہنل بیوت ہیں ہمارے گھر کے جو بریک ڈاؤن کی وجہ بنتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ کو میں بتاؤ تو انشاءاللہ اس پوری وضاحت سے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں جب گھر بنایا جاتا ہے تو گھر کے بنانے کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ پلوٹ کی سیلیکشن ہے اور پھر ایک اچھا سا پلوٹ سیلیکٹ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہر مرحلے کے لئے رہنمائی فرمائی ہے ازواجی معاملات میں وہ رشتے کی سیلیکشن ہے اس کے بعد گھر کی بنیادیں جب بنائی جائیں اگر رشتے کے پیمانے جو ہیں اگر قرآن اور خدیث کے پیمانوں کے مطابق استعمال کیے جائیں گے تو گھر احنال بیوت نہیں ہوگا اگر گھر کی تعمیر کے مرحلے میں گھر کی بنیاد اینٹوں اور حقوق لیباد کی اینٹوں کے ساتھ اور ان کے درمیان سیمنٹنگ سبسٹنس جو ہے وہ صلح رحمی کا اور ریلیشن آف کن کی امپورٹنس کا سیمنٹنگ سبسٹنس ڈالا جائے گا چھت کی تعمیر کے موقع پر حقوق زوجین رائٹس آف تس پاؤز اور میہ بیوی کے حقوق کے ساتھ وہ چھت ڈالا جائے گا اور وہ جب اس کی روغن اور قلعی ہوگی اس گھر کی آرائش ہوگی تو وہ ذکر سے شکر سے سبر سے توقل سے کنات سے اس گھر کو سجایا جائے گا اس کی فرنشنگ جو ہے وہ مہمان نوازی اور خسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ کی جائے گی تو وہ گھر جو قرآن اور خدیث کی ان تعلیمات کے مطابق اس رنگ سے گھر بنے گا وہ گھر اہنل بیوتی بہت مضبوط بھی ہوگا بہت پور سکون بھی ہوگا اور میں آپ کو بتاؤ اس دنیا کی زمین پر جنت کے گھر جنت کے گھر کا نمونہ بھی ہوگا قرآن نے حدیث نے سنت نے ہمیں گھر کی تعمیر کے ہر مرحلے کے لئے گائیڈنس دی میں آپ کو کچھ گائیڈنس ہر مرحلے کے لئے بتاتی ہوں اور پھر ان گائیڈنس کے مقابلے میں میرے اور آپ کے معاشر میں ہمارے کہ تم چار باتوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کرتے ہو ان کے خاندان کی وجہ سے ان کے مال کی وجہ سے ان کے حسن کی وجہ سے اور ان کے دین کی وجہ سے تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم عورتوں سے صرف ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو بربادی کی طرف لے جائیں وہ اپنے مال کے اتنے گھمنٹ اور تقبر میں رہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ حقارت سے پیش آتی تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور پھر آپ نے حتمی ایک انسٹرکشن اور اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لو یہ وہ حتمی طریقہ ایکار ہے جو رسول اللہ نے خدیث کے ذریعے بتایا اور آپ نے اپنے اسوہ سے یہی نمونہ اپنی بیٹی کے لئے بھی ہمیں دکھایا لیکن آج کے معاشرے میں جب رشتیوں کا موقع ہوتا ہے تو پریاریٹیز اور پریفرنسز اس سے بلکل ہٹی بلکہ یہ پریفرنسز اور پریاریٹیز تو ہوتی نہیں مثلا اگر بیٹی کا رشتہ تلاش کیا جا رہے تو پہلی بات جو پوچھی جاتی ہے کہ ان کی گھوٹی کتنے کنال پر ہے ان کی کوٹی کس لوکالٹی میں ہے اس کے بعد اس کوٹی میں جب دیکھنے کی لیے جاتے ہیں تو سب سے باہر وہ گراج میں کھڑی گاڑیوں کی تعداد اور ان کے موڈلز دیکھے جاتے ہیں پھر گھر میں داخل ہونے کے بات وہاں کی کروکری وہاں کی کٹلری وہاں پہ جو ٹرولی کے اوپر برتن لگ کے آتے وہاں کے ملازموں کی یہ رزق حلال بھی ہے کے نہیں اور پھر اس پر زقاط دیئے جا بھی رہے ہیں کے نہیں لڑکے کے بارے میں اس کی ڈگری پوچھی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ باہر کی یونیورسٹیاں اس کے ہارورڈ اس کی آکسفورڈ کی ڈگری آئیوی لیگز کی ڈگری بھی دیکھی جاتی ہے اس کے جوب اس کی تنخواہیں بھی پوچھی جاتی ہیں اس کے رائز کرنے کے چانسز اس کا کانفیڈنس اس کا پوشنگ ہے کی نہیں اس کے رائز کرنے کے چانسز پوچھیں ضرور پوچھیں دنیا بھی چاہیے لیکن یہ سب کچھ پوچھتے مجھے بتائیں کیا اپنی بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دینا ہے کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر محمد کی زنت ہے ارے وہ جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا ہے وہ باریش بھی ہے کے نہیں کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاورڈ کا پڑھاوہ اور آئیوی لیگ سے ڈگری لے کر پر آنے والا انٹرپرائزنگ یہ نمازی بھی ہے کے نہیں کیا ہم اس کے محلے والوں سے یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ باج جماعت نماز ادا کرنے والا ہے بھی کے نہیں اور پھر جب بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے لگتے ہیں تو ترجیحات کچھ یوں سے نہیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچی خواہش ہوتی ہے کہ کسی مالدار باپ کی بیٹی کسی انڈسٹریلیس کسی بڑے سے وڈیرے اور جاگیر دار کی بیٹی ہو تا کہ دھیر سا جہیز لائے اور بھر دے ہمارے گھر کو اور یہاں پھر یہ کہ بہت ہی انفلوینشل باپ کوئی ایمباسیڈر کوئی چیف منیسٹر کوئی بہت ہی انفلوینشل کسی کور کمانڈر کسی آئی جی کی بیٹی ہو اتنا انفلوینشل ہو کہ ہمارے بیٹے کی ترقی کی سیڑی بن جائے اور یہاں پھر یہ کہ اتنی بڑی ڈگری اور کولیفیکیشن ہو کہ ہمارے بیٹے کی ماشی بساکھی بن جائے میں تو کہتی جب کماؤ بیٹیاں بہو بیٹیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے تو مجھے تو بلکل یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اور بھائی میری نزدیک میری آنکھوں اگر اللہ نے باقی سب کچھ دے رکھا آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی ہماری ایک عزیزہ تھی اور وہ گاؤں میں رہتی تھی اور انہوں نے آکے میری خالہ کو چونکہ بہت سے رشتے کرواتی تھی تو ان کو آکے کہا رشتہ کروا دو میرے بیٹے کا اور تمہارے عیدگیر تو بہت سی لڑکیاں ہیں اور ساتھ ہی روداد بیان کی اس نے کہا کہ گاؤں کی تھی تو پنجاب بھی بولتی تھی تو اس نے کہ میری ہمسائی جی ہے نا انہیں اپنے پتر دا ویا کی تا پشلے مینے ایڈی سونی ایڈی سونی بس میں کوئی ہاں چاہے نور قرآن سے محروم ہو چاہے نور ہدایت سے محروم ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق اتا فرما دھونڈے حسن دھونڈے علم دھونڈے فن لیکن دین تو دیکھیں اخلاق تو دیکھیں ہمارے پیمانے فرق ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب رشتہ مل جاتا ہے اچھا رشتہ ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے اللہ ہمیں قرآن میں کیا سکھاتا ہے نعمت وں کی نعمت کے ملنے پر اللہ سورہ قوسر میں سورہ نصر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے یہاں پر اچھا سا رشتہ ہو جاتے تو میرے معیشے میں کیا ہوتا ہے سارا کچھ اس کے بالکل برخلاف ایک بڑی سی منگنی ہوتی ہے جس میں سب کچھ شریعت کے برخلاف بے ہیائی فہاشی اریانی ناج گانا موسیقی مخلوت محفل ریا دکھاوا اسراف سبھی کچھ ہوتا ہے اور پھر منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے منگنی کے بعد وہ بیٹے کی ماں بری بنانے میں اور بیٹی کی ماں جہیز بنانے میں حالانکہ جہیز کا تصور ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا انداز سورہ بکرہ میں بھی بات ہوئی اور وہ گچھ ہانکوں پہ ہمیں سماتا ہی نہیں اور یہ دونوں ماں اپنی بری اور جوڑے اور سب کچھ بنانے کے چکروں میں اور ان دونوں بچی اور بچے کو منگنی کے بعد ایک ایک موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا کھلی چھٹی گھومنے کی پھرنے کی باتیں کرنے کی ماننگ رات کہتا ہے وہ کوئی فنڈامنٹلیس اٹھا کے یہ کہہ دے کہ اللہ بندو یہ مہرم نہیں ہے ان کو نہ انٹریکٹ کرنے دو تو وہ سو کال انٹریکش اور الیٹش نماغ کے لوگ وہاں کے بڑے ارام سے کہتے ہیں نائی ملنے تو اچھا ہے ذرا تھوڑی سی انڈسٹینڈنگ ہو جائے انڈسٹینڈنگ کا وہ طریقہ ناؤزو بللہ سمہ ناؤزو بللہ منزالی کیا اللہ سبحانہ تعالی جس نے اتنا بڑا قرآن رکھ دیا کیا وہ انڈسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گیا کیا محمد صلی اللہ علی وآلہ ہمیں یہ نسخہ دینا چھوڑ گئے انڈسٹینڈنگ یہ وہ انٹریکشن ہیں جو سب سے زیادہ مس انڈسٹینڈنگ اور بریک ڈاؤن اور کمپلیکیشن کا ذریعہ بنتے غیر فطری سا تعلق ہے اور آٹیفیشل سا بانڈ ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ارے یہ وقت کون سا وقت تھا یہ وقت تو وہ اور اس ماں کے پاس اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اس وقت تو فائنل گولڈنگ برشنگ اصول بتانے تھے ان دونوں کو بیٹھ کے بتانا تھا میئے بیٹے کو بتانا تھا کہ اس کے ساتھ بھلے طریقے سے گزران کرنا اس کو سنت رسول کے اسوہ کے نمونے ازواج کے ساتھ وصلح خیر کے اصول سکھانے تھے ان دونوں کو اگر ہماری تربیتوں میں کچھ کمی رہ گئی تھی تو ان کو صلح رحمی کا درست دینا تھا ان کو بڑوں کے عدب اور سلیق سکھانے تھے ان کو کام اور محنت کی عظمت کے درست دینا تھے ان کو تقبر کی نفی دکھانی تھی ہم نے اپنی شادی کو کہ اس میں ہندو کی اس میں سکھوں کی اس میں انگریز کی سبھی کی رسومات باقی قوم میں تو اپنی رسومات کرتی ہم سبھی کی کرتے پورا ایک مہینہ اور وہ عدلے اور بدلے کی مہندیاں ڈھول کی ممانی نے کی تھی تو چچی کر رہی اور اس نے میرے بیٹے کی تو میں اس کی کر رہی اور ان ڈھولکیوں میں ہوتا کیا اناچ گانے کی نہیں اللہ کو ناراض کرنے کی اللہ کے خدود سے تجاوز کرنے کی پرائکٹسز ہو رہی ہوتی اور کیا ہو رہا ہوتا ہے ایک مہینہ پہلے سے شادی کی رسومات شروع ہوتی اور ایک میل دور سے گھر پہ لائٹیں لگ جاتی کہیں انتظار کرتے کرتے وہ مہیندی کا دن آتا ہے اور وہ مہیندی کا دن جو رخصتی سے پہلے کا دن اس میں کوئی کام اللہ کی فرما برداری کا نہیں ہے لائٹیں ہیں ٹیمز ہیں ڈریس کوڈ ہیں لڑکے ایک رنگ کے پٹکے لڑکیوں کے دوسرے پٹکے اور دوسرے لباس بے خیائی فہاشی اریانی نیم اریان لباس اور فلک شگاف موسیقی کے نعرے اور ڈسکو لائٹس اور اس پہ ناج اس پہ گانا آدھی آدھی راتوں تک یہ سب کچھ اور پھر وہاں پہ لڑکی بھی ناج رہی لڑکا بھی ناج رہے لڑکی لڑکے کے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ناج رہی اری کہا جا رہے ہم کیا ہایا کہ سوتے کرتی یہ ہم نے یہ اہنل بیوت بنا دے گا ہمارے گھر کو یہ سب کچھ لڑکی کے ماں باپ ناج رہے میں تو کئی دفعہ میری دھنگ ہو جاتی ہے میرا دماغ بند ہو جاتا ہے ارے لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی کس بات پر ناج دے انہوں نے تو اپنے جسم کا ٹکڑا اگلے دن ان کے خوالے کر دینا ہے کتنا بوجھ ہوتا ہے ماں کے قدوں پر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے اور یہ ناج رہی ہے ہاں شاید وہ بھائی لڑکی کا اس لیے ناج رہے کہ یہ گندگی کا پوٹلا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور لڑکے کے ماں باپ شاید اس لیے ناج رہے ہیں کہ اس نے کھٹو کو تو کسی نے لڑکی دینی نہیں تھی اس کو آج لڑکی دیں مل گئی ناج رہے اور رات تک ناج رہے اور اگلا دن پھر بارات کا دن وہ رات کو کہیں دو بجے ناج ناج کے دھتو کے سارا خاندان سویا فجر کی نماز چھٹ گئی یہ بچی جس نے آج اپنے گھر سے رخصت ہونا تھا اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی جب زہر تک کا وقت آئے گا یہ تو اب اپنے باپ کے گھر سے نکلی ہے اب اس میک اپ انڈسٹری میں گھس چکی ہے کبھی بال بن رہے ہے کبھی نیل پالش لگ رہی ہے کبھی وہ سکن کے اوپر کوٹ لگ رہے آئی مغرب چھوٹ میں اور پھر جب مغرب کے بعد وہ سجی سجائی وہ دلہن واپس آتی ہے تو پھر میرے جیسا کوئی بے وقوف کوئی احمق جسے دنیا کہتی ہے وہ کہتا ہے بیٹی نماز پڑھ لیں تو پل پڑھتی ہے برادری اس پر پل پڑھتے ہے رشتدار اس پر تمہارا تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہوش میں ہو تم یہ اس وقت نماز پڑھے گی یہ تو بیٹھنا اس کے لئے مشکل ہے اور وضو کیسے کرے گی یہ آئیو آوٹ آف 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 ہرے ساری جوانی کی زندگی اور بچپن جس آنکھن میں گزارا جو محبتیں جو عزتیں جو پیار جو شفق جو رہنمائیاں وہ سب کچھ اتنا سمیٹ کے نکل رہی ہے تو کیا اللہ کے حضور سجدہ کیے بغیر اپنے باپ کی دیلی سے رخصت ہو جائے گی ہو یہ دن اس کی زندگی میں وہ دن تھا جس کے بعد اس کی زندگی کے اتنے بڑے نئے مرخلے کا آغاز ہونا ہے اس نے اپنے سسرال اپنے شہر اپنی ازواجی زندگی اپنے زندگی کا ایک نیا چپٹر شروع کرنا ہے بغیر اللہ کے حضور جھکے وے اتنا بڑا زندگی کا مرخلہ شروع کر لے گی اور پھر سمجھے گی کہ آفت نہیں آئے گی اور پھر سمجھے گی کہ برکتیں شامل حال ہو جائیں گی وہ تو میرا رب بڑا رحمان ہے کہ پھر بھی برکتیں دے دیتا ہے اور پھر بھی آفتوں سے بچا لیتا ہے اور پھر بھی اپنی رحمتوں سے مال مال کر دیتا ہے اور پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اسے سجا کے بنا کے سوار کے میرا رب کہتا ہے دیکھو اپنے جو سینے ہیں اس پر اپنی اوڑنیا ڈال لیا کرو اس وقت احتمام سے شیطان کی بندگی کر کے اپنے نفس کی سیٹ دیا تھا وہ دکھانا تو ہے کسی کو کھول دیا جاتا ہے سینہ کھول دیا بنا کے سوار کے سجا کے اس کو پھولوں سے لدے انوائرمنٹ کے اندر جنت کی طرح باگ کے اندر اس کو ہور بنا کے سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ دیکھ رہے اس کو مرد بھی دیکھ رہے بڑے چھوٹے دیکھ رہے شور تو پتہ نہیں کب دیکھ گا اس کے کزنز اس کے دوست اس کے عزیز اس کے کرابر وہاں پہ بہرے وہاں پہ ویٹر وہاں پہ ڈرائیور سب دیکھ رہے اس کے حسن کو چاٹ رہے پھر ایک دلہن بن کے سجا تھی اور پھر ہاں پھر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ قرآن یاد آ جاتا ہے رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ ایک بھائی پیچھے سے قرآن لے کر آتے اور سائے میں رخصت کر دو جب بہو گھر آتی ہے تو قرآن کے سائے میں داخل کر دو تب تک بنی ہوئی ہے نبی مہربان کی بیٹی کا نکاز دیکھ لیجی اس کو compare and contrast کر لیجی آپ کی بیٹی جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن پیمانہ وہی ہوگا جو عمد کی بیٹیوں کے لیے بتا دیا گیا آپ نے حضرت علی رضی نماز کے وقت میں جب جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز کا وقت ہو جائے میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب وہ بالغ ہو جائے تاقید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تنبیح بھی سنتے چلے جائیے آپ نے فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا باپ اس کے باوجود اس کا نکاح نہ کرے اور وہ بدکاری کی مرتقب ہو تو اس کا گناہ اس کے باپ کو منتقل ہوتا ہے حفاظت کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اور آج کے دجالی فتنوں کے دور میں کیسے بچا سکتے ہیں اللہ سب کا مخافظ ہو جائے یہ صرف امت کی بیٹیوں کے پیغام نہیں تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بالغ ہوتی ہیں تو آپ ان کے نکاح کا ارادہ فرماتے مدینہ کے سربراہ ہیں مردینہ کے آرمی چیف ہیں ایک سے ایک گھرانہ مالدار ہے لیکن نکاح کس سے کیا تھا جس کے دین اور اخلاق تھمایا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے بعد میں فرما بھی دیا تھا فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرز سے تمہارا نکاح کیا یہ پوزیٹیو پوٹنسییشن تھی یاد رکھئے گا بچوں کے صرف نکاح نہیں کرنے ان کے گھر بسانے میں بھی ہم ماں ہم نکاح کی خواہش رکھتے ہیں بیٹی کی آپ ہاتھ مانگ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی محفل میں تشریف لاتے اور خاموش ہیں نیچے نگاہیں جھکی میں اب آپ کا اتنا قرب ہے اور آپ ویسے اتنے زیرک اور معاملہ فہم ہیں اور حضرت علی کی تو ایک ایک پھر آپ سوال کرتے ہیں پھر مانگتے کیوں نہیں اس پر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا میری جیب میں کچھ نہیں آپ کی شہزادی کو میں کیسے رکھوں گا اپنے گھر میں آپ نے فورا پوچھا وہ زرہ کہا وہ دھال وہ زرہ کہا ہوئی وہ جمال غنیمت میں ملی تھی وہ کہا ہوئی وہ لائی گئی اس کی بولی لگائی گئی حضرت عثمان رضی اللہ نے اسی درہم پر خریدی آپ میں آدھے پیسے جو ہیں وہ ولیمے کے خراجات کے لئے دے دی اور آدھا جو ہیں وہ حق مہر ہو گیا اور اسی حق مہر میں سے چکی وغیرہ دی گئی تھی وہ جہیز فاطمہ نہیں تھا وہ مہر فاطمہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ ان کو جو مہر ملا تھا اس میں سے نبی نے محض اس لئے سامان لے لیا تھا کہ جس گھر کا انتخاب کیا تو بستر بوریا ہے ہی نہیں ازواج کو کچھ چاہیے گا تو مہر فاطمہ میں سے بندوبست کیا گیا تھا اور پھر جہیز کے بغیر رخصت کرنے والے والد نے دیا کیا تھا فکر آخرت کا جہیز دیا تھا ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت کا جہیز دیا تھا محنت کی عظمت کا پیغام دیا تھا اپنے ہاتھوں سے جوتی گانڈ کے اپنے ہاتھوں سے مشکیز بھر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دامن میں جھاڑو مار کے یہ پیغام جہیز کی شکل میں دیئے تھے اور حضرت فاطمہ رخصت کیسے ہوتی ہے آپ نے سواری پر اپنی بیٹی کو سوار کیا نکاح کچھ دن پہلے نے خود پڑھایا اللہ انگلیاں تر کی اور بیٹی پہ بیٹے پر بی چھڑکا دامات پہ بی چھڑکا برکت کی دعا کی اور واپس پھلٹ آئے رحمت اللہ عالمین کی شہزادی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہیں بغیر جہیز کے ان کی شان میں ان کی خوشی میں کمی نہیں آئی تھی نہ بارات تھی نہ بارات تھی نہ کھانا تھا نہ باجا تھا نہ ڈھول تھے نہ تاشے تھے نہ فوٹو شوٹ تھا نہ تصویریں تھی نہ میک اپ تھا کچھ نہیں تھا کیا گھر خوشحال نہیں ہوا تھا کیا گھر مضبوط نہیں ہوا تھا ارے یہ وہ گھر جو ایسے بنایا گیا تھا اس شہزادی کی شان میں کمی نہیں آئی تھی خوشی میں کمی نہیں آئی تھی راحت میں کمی نہیں آئی تھی اس گھر کے اندر رہنے والا حضرت علی جنت کے جوانوں کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے پھول بن جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی سردار بن جاتی اور کیا چاہتے کہ ایسا گھر بنانا چاہتے جہیز کیا تھا وہ تو کھلا بہت سالوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سفر پر تشریف لے گئے اور جب دو تین دنوں کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ اور بچے بھوک سے کچھ نڈھا لیں اور حضرت علی کچھ خفا سے ہوئے اور خفا ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فاطمہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو تو نے مجھے جانے سے پہلے بتا تو دینا تھا تھا کہ علی جب میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا تو اس وقت مجھے ایک ہی بات بتائی تھی یہ تھا جہیز اس وقت مجھے ایک ہی بات کہی تھی اور وہ کیا تھی فاطمہ علی تنگ دست ہے اسے سوال کر کے پریشان نہ کرنا سبر کا تحمل کا توقل کا کناہت کا درست دے کر محمد نے اپنی شہزادی کو قرب الہی کے نسخے سکھا کہ نبی مہربان نے اپنے جسم کے ٹکڑے کو اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اللہ ہمیں گھروں کی مضبوطی کے یہ اصول سمجھ نے اور اللہ ان کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ان قصوں کو صرف سننے نہیں حدیث کی تعلیمات کو صرف اپنے نوٹ میں پورا کرنے نہیں اپنی زندگی کے رنگ ان سے بھرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا معاملہ نکوکاروں کے ساتھ لگانا سوال گھرانوں کے ساتھ لگانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنا ہم سب کے لئے اپنی آئندہ زندگی میں آسان بنانا اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وہی زبردست اور حکیم ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش یعنی ان کو سمجھانے کے لئے دیتے ہیں مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ربی زدنی علما اللہ ہم فکہ نافی دین اور ویسے حدیث کیا بتاتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو دین کا علم اطاف فرماتے ہیں اللہ ہم اینی اس اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے ترحقیقت اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لئے نبی تلاوت کرو اس کتاب جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے اور نماز قائم کرو نماز کیا کرے گی ان السلاط اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کیا کرتی ہے تنہا وہ روک دیتی ہے کس سے ان الفخشائی وال منکر اللہ فخش اور منکرات سے روکنے کا ذریعہ نماز کو بتا رہے سورہ نحل کی آیت نمبر نوے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے جو تین کیٹیگوریکل ڈوس تین عمر اور تین نواحی بتائے تھے وہ کیا تھے تو اللہ نے جو تین کیٹیگوریکل ڈونٹس ہائیلائٹڈ پرناؤس تین ڈونٹس تھے قرآن کے وہ کیا ہے فخش منکرات اور بغاوت اور سرکشی تو فخش اور منکرات وہ ساری کی ساری چیزیں جن کی برائی کو جن کی کراخت کو جن کے ڈس لائک اور گناہ ہونے کو فطرت پہچانتی ہے وہ ہر کام جس کو کوئی بھی شخص اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگ سمجھیں گے میں نے یہ کیا وہ فخش ہیں اور منکر ہر وہ عمل جس کی کراہت لوگوں کے دلوں میں جس کی ڈس لائک اور ڈس اپروول لوگوں کے اندر موجود ہے تو ان تمام چیزوں سے رکنا نماز اس کنٹرول اور نگاہوں کو ضبط کرنا ہاتھوں کو ضبط کرنا زبان کو ضبط کرنا پاؤں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے اس لیے فخش اور منکر سے رکھنے کے لیے نماز کا طریقہ ہے اس آیت کی تشریح میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہم سبھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ شخص جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے کتنا رکا اور ایک اور حدیث ہے کہ جس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے نہیں رکا یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی فہش اور منکرات زندگی میں رائے جائیں تو جس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے نہیں رکا اس کی نماز نماز نہیں اللہ سبحانہ تعالی ان نماز کو ہماری تربیت ہماری تذکیہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے اللہ اکبر کی آواز ساری روئے زمین پر ہر وقت گونچتی ہے اللہ کی کبریائی کا اعتراف ساری مخلوق اور ساری کائنات کرتی ہے تو جب وہ سب سے بڑا ہے وہ اکبر ہے کبریائی اس کی شان اور اس کی ردا ہے تو اس کا ذکر کیا ہے وہ بھی سب سے بڑی بات ہے اور زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا یعنی روزے کے دوران ذکر سب سے زیادہ کرے گا اسی طرح پوچھا گیا ہم حج کرتے ہیں عجر کس کا زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو جہاد کرتا ہے آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر کرے گا یہ ذکر الہی ہے جس عمل کے دوران زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اس عمل کا عجر سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آگے چلنے سے پہلے یہ میں ضرور واضح کرتی جاؤں اس سے پھر ذکر کا طریقہ بھی اس حدیث سے سمجھ جار ہے کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے نا کہ ذکر کے لیے کچھ وظیفے پڑے جاتے ہیں اور لمبے لمبے وظیفے کیے جاتے خاص وقت میں دنیا سے کٹ کے بیمار بیمار ہے تو بیمار رہے شور آ گیا تو کھانا نہیں دینا بس میں تو وظیفہ کر رہی ہوں یہ دنیا سے حقوق اللہ سمجھدار اور اولو الالباب کی صفات میں اللہ فرماتے سیانے اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر وقت ذکر کرتے تو ذکر الہی کا لازم طریقہ میرے اور آپ کے لئے آئندہ رمضان بھی آرہے اور ابھی بھی یاد رکھ لیجئے کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ہم ککنگ کر رہے ہیں بیکنگ کر رہے ہیں واشنگ کر رہے ہیں ڈسٹنگ کر رہے ہیں آج کل تو سبھی کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری حقات اور صلاحیت ہمیں برکتیں دے ہم بچے کو دودھ پلا رہے ہیں جیسے فاطمہ چکی پیس رہی ہوتی تھی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی تھی اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی تو یہ ذکر الہی کا طریقہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک 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 اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق دینے میں مصروف ہی ہماری زبان پر ذکر جاری ہے تو یہ ذکر ہے جو اس عمل کو چار چاند بنا دیتا ذکر گویا ایک پارس ہے جس عمل کو چھو جاتا ہے اسے کندن بنا دیتا اس کا عجر میکس کر دیتا اس کے بعد ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اللہ پہ ذکر اللہ تتمین القلوب اتمنان کہاں ڈھونتے پھرتے ہو سکون اور سکینے کو اور کنٹینٹمنٹ کو کہاں ڈھونتے پھرتے ہو کئی نہیں ملے گا نہ کانے میں نہ پینے میں نہ گھومنے میں نہ بڑی کوٹیوں میں نہ ورلڈ ٹورز میں کئی نہیں ملے گا تم اپنے رب اپنے اوریجن کی طرف لوٹ کے جاؤگے تو تمہیں اپنے رب کے ذکر میں سکون ملے گا تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہ ذکر الہی ہے جو قرب الہی دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے دو حصے ہیں ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک حصے میں اور ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے اب بتائیں شیطان وسوسہ ڈالے گا تو کیا خیر کب وسوسہ ڈالے گا اٹھو چلو نماز پڑھ لوں نہیں وہ فتنے کا شر کا نافرمانی کا سرکشی کا سستی کا اور مایوسی اور ناومیدی کے وسوسے ڈالے گا تو لہٰذا یہ ذکر ہے اور پھر ذکر کیا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کیسے قرآن کی آیات کی تشریح تو بتاتی حدیث ہے نا آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کرتا ہوں میرا بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل میں کس میں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ ایک ہاتھ آتا میں دس ہاتھ چل کے آتا میں دوڑ کے آتا ہوں یہ فزکرونی از گر کم ہے اللہ ذکر کی محفل میں یاد کرنے والوں کو اسے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے اور کیسے یاد کرتا ہے وہ حدیث بہت خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے سیر کرتے ہیں ذکر کی محفلیں جہاں قرآن حدیث تعلیمات اللہ کی حدود ڈال لیتے ہیں اور پھر زمین آسمان سے جو آنے والے فرشتے ان کو بھی روک لیتے ہیں بہت طویل حدیث ہے اس لئے میں محفوم بتا رہی ہوں یہاں تک کہ زمین سے لے آسمان تک فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ پروگرام سن رہے ہیں تو جہاں جہاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ذکر کی محفل ہیں انشاءاللہ فرشتوں نے ضرور ہی ڈھام پاؤ گا ضرور ہی زمین تک آسمان تک ہات کیا ہو گا اور حدیث بتاتی ہے فرشتے آنے والوں کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں حاضرین کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں ان کے لئے بخشش اور احمد کی دعائیں کرتے ہیں جب محفل برخواست ہوتی ہے حاضرین اپنے اپنی طرف چلتے ہیں تو فرشتے برخواست ہو کہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے یہ کون تھے حدیث کہتے حالا کہ اللہ سب جانتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے تھے پھر پوچھا جاتا یہ کیا کر رہے تھے فرشتے جواب دیتے یہ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پوچھتا یہ کیا چاہتے تھے یعنی کس مقصد کس غرض کس قائد کے لئے جمع ہیں میں اور آپ یہاں پہ کیوں جمع ہیں ہم قرآن کو پکڑ گئے یہاں کیوں بیٹھے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے تیری بخشش کے طلب گار ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان فرشتوں سے ہم کلام ہو کر فرماتا ان سب کو کہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے سارے گناہ بخش دی یہ ذکر کی محفل ہے یہ ذکر کی برکت ہے یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا کہ الہی ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جو وہاں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ ایسے پاسر بھائی گزر رہا تھا اور اس نے لوگوں کو جمع دیکھا وہ بھی جمع ہو گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والی بھی نامراد نہیں ہو سکتے اللہ جھم میں سے کسی ہی کو نامراد نہ چھوڑ نہ سب کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے سب گناہ معاف کر دینا سب کتائیاں درگزر کر دینا سب خطائیں بخش دینا رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر سے مو موڑنے والوں کا انجاب ہم نے کل پڑا تھا وہ من آرز ان ذکری جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اس کا انجاب کیا تھا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ میں اس کی زندگی اجھیرن اور دوبھر کر دوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ گھر جہاں پہ ریل پیل مال جائداد سونے چاندی ملازم سب کچھ ہے لیکن شوہر رو رہے کہ میری زندگی حرام ہے ماں رو رہی ہے میری راتوں کی نیندیں برباد ہیں لڑائی ہیں جھگڑے ہیں فتنے فساد ہیں بد کلامی ہیں بد زبانی ہیں کیا وجہ ہے سب کچھ تو ہے وجہ کیا اے لوگو تمہارے مال تمہاری اولادیں انہی کے چکر میں پڑھ کے ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں مال کمانے کے چکر میں جوبوں میں میٹنگ میں بزنس ٹرانسیکشن میں اور یہاں اولادوں کے چکر میں ٹیوشن ہیں بچوں کو پارٹیوں پہ لے جا رہے تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں کیونکہ جو ان کے چکر میں آکے غفلت کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا دنیا کبھی اور آخرت کبھی تو ذکر کیا ہے ذکر کیسے کریں تاکہ دل پرسکون ہو جائے تاکہ عمال کا عجر بڑھ جائے تاکہ رب کا قرب مل جائے تاکہ اللہ کے ہاں مذکور ہو جائیں تاکہ گناہ بخش دیے جائیں کیسے کریں ذکر نمبر ایک ایک میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو ذکر الہی کا سب سے افضل اور بہترین طریقہ نماز اقیم السلات جس کا حکم قرآن میں ستر دفعہ اس سے بھی اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے تو ذکر کا دوسرا طریقہ تلاوت قرآن ہے قرآن کے ساتھ جڑنا اور قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا یہ سب ذکر ہے اور یہ ذکر کی محفل ہے جو آپ نے فرمایا تھا ریاض الجنہ روزت الجنہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو تم بھی کچھ چڑھ چگ لیا کرو تو صحابہ نے فرمایا کہ روزت الجنہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ذکر کی محفل تو لہٰذا یہ روزت الجنہ قرآن کی تعلیم نماز اور قرآن اور پھر نماز کے بعد مسنون اذکار پھر صبح و شام کے اذکار جن لونے سواری پر بیٹھنے چڑھنے یہ سب کیا یہ ماری زبانوں کو ذاکر بنا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ تسبیحات کہ بیانڈ دیٹ ہماری زبان پر لگاتار تسبیح رہے کچھ تسبیح اور ان کی فضیلتیں آپ کو بتاتی چلو افصل ذکر کیا ہے لا الہ الا یہ لئے آپ نے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ نکلے آپ نے خوشک رخت دیکھا اور آپ کے ہاتھوں میں ایک لاتی اور اس لاتی سے پتے خوش درخت کے جھاڑنے لگے اور پتے جھڑتے دکھا کر آپ نے فرمایا کہ جیسے خوشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے اپنے اپنی نشستوں پر کہہ لی جئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اس کے بعد ایک اور تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ العرش العظیم یہ فرشتوں کی تسبیح ہے یہ دو کلمات کلمتانی خفیفتانی دو کلمات جو ہلکے ہیں کس پر زبان پر وَسَقِيلَ تَانِ عَلَى الْمِزَانِ اور بھاری ہیں مزانِ عدل پر وَرْرَحْمَانِ اور بہت رحمان کو محبوب ہے حبیب عطانی عَلَى الْرْرَحْمَانِ اور رحمان کو بہت محبوب ہیں وہ دو کلمیں جو زبان پر بھاری کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ان کلموں کی تسبیح سے وہ گناہ جھڑ اور بخش جائیں گے پھر ایک اور کلمہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ عَدْعَدَ حَلْكِ وَرِضَان نَفْسِ وَزِنَةَ عَرْشِ وَمِدَاد قَلِمَاتِ یہ وہ ذکر اور تسبیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیٹھی فجر کے بعد کوئی تسبیح اور ذکر کر رہی تھی آپ ان کو دیکھ کر تشریف لے گئے واپس آئے اور وہ وہیں بیٹھ کر تسبیح اور ذکر کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اتنی ساری دیر میں ذکر اور تسبیح کی اس کی بجائے اگر تم چار یا ایک دفعہ پانچ آتے تم کہہ لیتی تو یہ اس کے برابر تھا پھر ایک اور تسبیح جس کے لئے آپ نے فرمایا خزائن الجنہ جنت کا خزانہ ایک اور حدیث میں آتا ہے خزائن الجنہ من تحت الارش اللہ کے ارش کے نیچے سے جو جنت کا خزانہ نکلے وہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر سب ان تسبیحات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجیں و رفعنا اللہ کا ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جہاں رسول اللہ اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا درود پڑھنے سے دس نیکیاں دس گناہوں کی بخشش دس رحمتیں دس درجات اور دس درجات کی بلندی قسرت سے درود پڑھیں اور اپنی زبان کو ذاکر اور شاکر دل رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور وہ قرآن کی صورت کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرش آیت میں اس کا عذاب آیا پیچھے ہم بات کر چکے تو جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد ہم نے سونا چاندی کے ڈھیر تو جمع کرنے کا شوق ہی نیرہ اب ہمیں بتائیں کہ پھر ہم کیا جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جمع کرنے کے لائق تین چیزیں ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور سبر کرنے والا جسم اور پھر ملتی جلتی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے نے فرمایا کہ جس شخص کو خوش بخت ترین خوش بخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں کون سی ہیں چار زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان چاروں نعمتوں سے نواز کہ ہمیں خوش بخت ترین لوگوں کی صف میں شامل فرما دے ہمیں دنیا اور آخرت میں خوش بخت اطاف فرما دے ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دینا ربی آعین نی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ و نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہ مجھے ذاکر بنا مجھے شاکر بنا تاکہ عبادت میں حسن آئے اور میں آپ کو بتاؤ عبادت میں بھی حسن آتا ہے جب دل میں شکر اور زبان میں ذکر ہو اللہ سبحانہ تعالی نے جو جیزیں بتائیں پلے سے بان دیجئے جنت کی بلند منزل کی طرف جب جانا ہے تو اس کی سیڑھی کے جو پہلے تین سٹیپ پہلا ذکر دوسرا شکر تیسرا سبر اور چوتھا تکبر کی نفی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے ہم اسی کے مسلم مطیف فرمان ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں کتاب تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لاتے رہی ہیں ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں تم اس سے پہلے کوئی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ سے امی تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پر شک میں پڑھ جاتے حالان کہ امی تھے پھر بھی اترازات کرتے تھے اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر تو پھر تو پتہ نہیں کتنے اترازات ہوتے دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں کو علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کے اور کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو نے پڑھ کے سنائی جاتی ہے حقیقت میں اس میں رحمت اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لئے سب کے لئے نہیں لِقَعُمِ مِنُون وہ جو اس کو مانتے ہیں اور پھر اس کی مانتے ہیں کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہتے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے تھے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسی ہے یہ حجرت حبشا سے پہلے نازل ہوئی تھی اور حجرت کا حکم اور اس کی طرف مائل کیا جا رہا مکی دور میں بس تم میری بندگی کرو ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کو ہم جنت کی بلندوں بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے رب بی تن فال جنہ کیا ہی امدہ عجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائیں نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہاں پر اللہ توق کی بات کر رہا ہے اور توقل کے لیے بتا رہے کہ اس رب پر بھروسہ کرو دے کوئی چرند اور پرند ہیں کیا وہ اپنا رزق اٹھا کے پھرتے سارے پرند اٹھتے پیٹ بھر گئی اپنے گھوستوں میں رات کو پلٹتے توقل کا مطلب کیا توقل کا مطلب ہے اللہ کو وکیل نگران کارساز نعم المول ونعم الوکیل یا یہ توقل ہے حسب اللہ لا الہ الہ ولي توکل تو رب العرش العظیم مجھے اللہ کافی ہے میں اس پر بروسہ کرتا وہ تو بہت بڑے عرش کا مالک ہے یہ توقل ہے لیکن توقل کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علی وآلہ کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا میرا ایک اونٹ ہے میں اس کو کھلا چھوڑ کے توقل کروں یا باندھ کے تو آپ نے فرمایا تھا اس کو باندھ کے توقل کرو تو توقل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھے رہے اور ہمیں کہتے ہیں وہ ریلیجیس مائنڈیڈ لوگوں کو کہتے ہیں یا تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تم سوری دنیا میں بھاگتی پہ رہی ہو تم ڈاکٹروں کے پاس جاری ہو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے ریاد رکھئے گا دائیگنوسس کرنا ٹیسٹ کروانا انویسٹیگیشن کروانا یا ٹریٹمنٹس کے لیے ڈاکٹرز اور کنسلٹنس کے پاس بھاگنا دورنا کوشش کرنا یہ لیک آف توقل یا آدم توقل تو نہیں ہے اور اسی طرح دواء اور دعا دونوں کرنا اصل میں توقل دونوں کے ساتھ کیا جاتا ہے توقل میں اپنی کوشش اپنی میند اپنی صحیح جائز حدود کے اندر حلال اور جائز حدود کے اندر میند اور کوشش اور صحیح اور ایفرڈ کی جاتی اور دعا بھی کی جاتی اور پھر اللہ پر توقل کیا جاتے وہ کہا گیا مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکا لائوے مالک دا کم پھل پھل لانا لائوے یا نہ لائوے یہ ہے توقل اپنی مشکیں بھرک بھرکے لگائیں گے اپنی میند بھی ہوگی اپنی صحیح بھی ہوگی اپنی ایفرڈ بھی ہوگی اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر توقل ہوگا یہ توقل کا انداز ہے توقل کے خلاف انداز کیا ہے کہ جائز حدود کے خلاف حرام طریقے سے جب کوئی مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ادم توقل ہے اور وہ لیک آف توقل ہے کہ شخص کو اتنا یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی اور اس کے اہل خانہ کی کفالت حلال طریقے سے رزق میں کر دے گا اور اگر رزق حلال پہ رہے گا یا بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں یا ہورڈنگ کرتے ہیں یا زخیرہ اندازی کرتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے حرام طریقے سے مال کھانا یہ ادم توقل ہے اور یہ ادم توقل والے کوئی کامیاب تو نہیں ہوتے وہ پنجابی کا شیر ہے نا وہ کہتے ہیں وکل کرنے قناعت صبر اور تحمل سے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر تم لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں اللہ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے اللہ ہی تو ہے جس کا رزقی تنگیہ دور کر دے اللہ مکفینی ان حلال کان حرام و اغنی بفضل کعام من سواک اللہ رزق خلال کا حصول عزت اور آبرو سے سب کے لئے آسان کر دے اللہ ملازمتوں میں مدد اور رہنمائی اور ترقی فرمائے اللہ کاروباروں میں اور اللہ ہر قسم کے بزنسز اور ٹریڈ میں اللہ برکتیں عطا فرما اللہ رزق خلال کا حصول آسان اور سہل کر دے اور جتنا دے اس میں ہمیں توقل اور کنات عطا فرما دے اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی زمین کو اٹھایا تو وہ کہیں اللہ مگر اکثر نہیں سمجھتے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوہ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے اللہ ہمیں اس گھر کا شوق اور فکر عطا فرما کاشی لوگ جانتے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا تو یہ قائق شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کے قفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹ لیں اچھا ان قریب ان وہ دنیا میں مز تین انہ کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے گا یا حق کو جھٹلائے گا جب وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے اللہ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم راستہ دکھائیں گے کس کا جنت کا یقینا اللہ کس کے ساتھ ہے ان اللہ لمع المحسنین اللہ ہمیں احسان کا طریقہ عطا فرما ہماری عبادات میں اخلاق میں معاملات میں خسن عطا فرما سورہ الروم مکی سورت ہے دو رکوات ہیں اور ساٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹیت نمبر پر ہے پہلی ہی آیت میں غلی بات الروم رومیوں پر غلبے کا تذکرہ ہے اور زمانہ نزول تقریبا مکہ کا جو درمیانے دور کا جو انیشل فرسٹ پارٹ ہے اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم فی ادن الارز وهم من بعد غلبهم سی علبون رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر اندر وہ غالب ہو جائیں گے اصل میں یہ جو آیت ہیں اور اگلی کچھ آیات ہیں ان کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دور میں جو بین اللہ قوامی سیاست یا جو انٹرناشنل پولیٹکس تھی اور مکہ کی ریلیٹڈ پولیٹکس تھی اس کو سمجھنا ضروری ہے اس دور میں دنیا میں دو بڑی بڑی طاقت ہیں اور سوپر پاور تھی جن کے درمیان میں ٹسل اور پاور چل رہی تھی ایک رومیوں کا ایک رومی پاور یہ بنیادی طور پر عیسائی تھے اور دوسرے ایران کے مجوسی آتش پرست فائر ورشپرز یہ فارس یا ایران کے لوگ تھے یہ فارسی اور رومیوں کے درمیان کبھی سے ایک جنگ پرانی ٹسل آف پاور کی چل رہی تھی سوپر پاور کے درمیان اب کبھی ایک غالب آتا تھا کبھی دوسرا غالب آ جاتا تھا لیکن انڈر در سیچویشن جب نبی صلی اللہ ہمایتیں جو تھی چونکہ یہ بھی مشرک تھے اور ایران پرشین وہ بھی مشرک تھے تو مکہ کے مشرک ہمایت جو ہیں وہ ایران کے فارسیوں کے ساتھ تھی جب ان کو فتح ہوتی تھی تو یہ خوش ہو جاتے تھے جو مسلمان ہیں ان کی ہمایت اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ ساری رومیوں کے ساتھ تھی بکوز وہ اللہ اللہ کے رسول آسمانی کتاب آخرت کو مانتے تھے دی وہ پیپل آف تپوک اور نبیوں کے ساتھ جڑے تھے تو مسلمانوں کی سیمپتیز اور سپورٹ اور ہمایت جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ تھی جیسے ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو ایک ٹیم کے ساتھ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان کی سپورٹ اور پاکستان کی لونگ کنٹریز جو ہیں اور جو پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کرتے تو بس ایسے کچھ حالات تھے اب ہوا کیا کہ جب یہ سورہ روم نازل ہوئی تو جو فارس کے لوگ تھے وہ فارسی ریاست ایرانی ریاست جو ہے وہ رومیوں کے اوپر غالب آگئی اب جب رومیوں کے اوپر غالب آگئی تو مشرقین مکہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کے حمایتی غالب آگئے تھے مشرق غالب آگئے ہیں اور دیکھا نبیوں کے ماننے والوں اور آسمانی کتابوں کو تھامنے والوں کا کیا حال ہو ہے اور ان قریب دیکھنا ہم بھی تمہارا ایسائی حال کریں مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے مزاگ بھی اڑھا رہے تھے اور ٹھٹھا بھی لگ رہے تھے نتشنے بھی دے رہے تھے لیکن جو مسلمان ہیں وہ رومیوں کی شکست پر کچھ پریشان بھی تھے کچھ آزردہ بھی تھے اور ان میں سے کچھ لوگ گھبرائے بھی ہوئے تھے کیونکہ یہ نو مسلم تھے اور یہ پریشان تھے کہ رومی حالانکہ نبی کو ماننے والے آسمانی کتاب کو تھامنے والے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی مدد کیوں نہیں مری تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو رومی مغلوب ہوئے ہیں اور فتح فارسیوں کو ملی ہے لیکن تم تھوڑی دیر کے بعد دیکھو گے کہ یہ رولز ریورس ہو جائیں گے اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ علم غیب نے اپنے غیب کے علم کے ساتھ فیوچر کے حالات کی پریڈکشن کی کہ کیا ہوگا کہ رومی تھوڑی دیر کے بعد غالب آ جائیں گے اور پھر ساتھ اللہ نے ایک اور پریڈکشن بھی کی کہ جب رومی غالب آئیں گے تو اس پیریڈ اور ان دنوں میں مسلمان بھی غالب آ رہے ہوں گے اور مسلمان بھی خوشیہ منا آ رہے ہوں گے اور یہ کب کہا جا رہا تھا وہ انیشل پیریڈ آف مکہ میں جب ابھی تک مسلمانوں کے غالب آنے اور اسلام کے غالب آنے کا کوئی دور دور تک امکان بھی نہیں تھا تو اس وقت اللہ علم غیب نے یہ پیشن گوئی کی تھی مشرقین کو دھمکی دینے کے لیے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور ویسے بھی اللہ کی پیشن گوئیاں بھی سچی ہوتی اللہ کی بات بھی اللہ کے وعدے بھی سچی ہوتے اور ایسے ہی ہوا اگر آپ دونوں قوموں کی سٹوریز کو ریلیٹ کر لیں تو دو ہجری میں ہجرت کے دو سال بعد جب مسلمانوں کو جنگ بدر یوم الفرقان کی اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تو رومی جو ہیں انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران کا جو سب سے بڑا آتش قدہ تھا جس کے علامہ اقبال فرماتے ہیں کس نے تھنڈا کیا آتش قدہ ایران کو تو رومیوں نے ہرکل کی قیادت میں جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو آتش قدہ کو تھنڈا کر دیا ادھر فتح بدر ہے اور ادھر آتش قدہ ایران تھنڈا ہو گیا پھر چھے ہجری میں جب سلح حدیبیہ جس کو اللہ نے فتح مبین کہہ کر مسلمانوں خسرو پرویز کو ہلاک کر دیا اور ایران کا جو کیپٹل سٹی اور دار سلطنت ہے اس کے اوپر رومیوں کا قبضہ ہو گیا اور پھر آٹھ ہجری میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے تو ادھر رومیوں نے بیت مقدس ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشیوی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے اللہ نصرت اطاف فرماتا ہے جس سے چاہتا وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے دنیا کی زندگی کا پس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہے اللہ نے ایک اور تصور بھی بتا دیا کہ جو ظاہری سے کچھ تکلیفیں آتی ہیں نا ظاہری تکلیف ظاہری غلبہ ظاہری فتح یہ دنیا کی ظاہری کانسپٹ ہیں ان کے پیچھے خیر اور حکمت اور اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمان کو ان کے درمیان برخقت اور ایک مکررہ مدت کے لیے پیدا کیا مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کہ منکر ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھر نہیں ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کا انجامی نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوبی ادھیڑا تھا اور اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ان کے پاس بھی ان کے رسول نوش نشانی لے کر آئے تھے پھر اللہ نے تو ان پر ظلم کیا تھا مگر وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا اور وہ مزاق اڑھاتے اللہ ہی تخلیقی ابتداء کرتا ہے وہ ہی اس کا آدھا کرے گا اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ جب وہ ساتھ کونسی قیامت کی گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم حق دھک رہ جائیں اللہ اس دن کی گھبراہتوں پریشانیوں سے بچا لی ان کے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا اور اپنے شریکوں کا انکار کریں جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن ساب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے آپ کو بتائیں نا بدہیدی کرنے والوں کے سروں پر جھنڈے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کی لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ فرکان نہ پرخان الگ گروہوں میں بٹ جائیں جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کی ہیں وہ ایک باغ میں شادہ فرخہ رکھے جائیں جنہوں نے کفر کی ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دی ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں تو اس عذاب سے بچنے کیلئے کیا کرو کب کریں جبکہ تم شبہ کرو اور جبکہ تم شام کرو کوئی آپ پھر دوہرہ لیجئے یہ جو صبح و شام کی عذکار جس کو لوگ بہت ہلکہ سا لے لیتے ہیں کہا لکھ ہاں اس کی تعقید موجود ہے اور میں آپ کو بتاؤ اتنی پیاری حفاظت کی دعائیں یہ کتنی آج کرونا کے دور میں آکے یہ حفاظت کی دعائیں پڑھنے شروع ہیں چلیں پڑھنی تو شروع ہوں لیکن یہ پڑھیں ضرور اور پھر وہ وقت کی برکت کا نسخہ حس بھی اللہ سورہ توبہ کی آخری ان کے لئے اللہ اس کی کاموں کے لئے کافی ہو جائے گا تو تسبیح کرو صبح اور شام آسمان اور زمین میں اس کے لئے حمد ہے اور تسبیح کرو اس کے لئے تیسرے پہر اور جب کہ تم پر زخر کا وقت آتا ہے یہ جو آیت ہے نا یہ پنجگانہ نماز کا جواز فراہم کرتی ہے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا قرآن میں نماز کے اوقات نہیں بتائے گئے لیکن ان ایسے اخذ کیے جاتے ہیں بہرحال قرآن میں بھی پانچ وقت کی نماز کا تصور موجود ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک قرآن کافی تحریک کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی قرآن میں صرف تین نماز کا تذکر ہے اور وہ دو نماز نہیں پڑھتے نہ خود پڑھتے نہ کسی کو اپنے اردگرد پڑھنے دیتے ہیں وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا اللہ ہمارنی الاغ غمرات الموت وسقرات الموت اسی طرح تم بھی حالت موت سے نکالے جاؤ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر یک یک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے ہی جا رہے ہو اس کی نشانیوں میں سے کہ تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کیوں کرو رشتہ ازواج اللہ نے کیوں بنایا تھا ازواج تعلق اللہ نے کیوں بنایا تھا تاکہ تم ایک دوسرے کے پاس لِتَسْقُنُوا الْای ہاں تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو جسمانی روحانی مالی معاشی طور پر ایک دوسرے کے سکینہ کا ذریعہ بن جائیں ازواج تعلق اور محبت کا مقصد ایک دوسرے کے لئے سکون ہے آپس میں سکون گھر میں سکون گالی گلوج لڑائی جھگڑا تانے تشنے شکوے شکایتیں قفکیاں ناراضگیاں ارے یہ سکون کو برباد کر دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ربنا حبلنا من ازواج وزریتنا کل ہم نے عباد ورحمان کی دعاوں میں یہ بڑی پیاری دعا پڑی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈکی بنا دے اللہ نے کہا یہ رشتہ میں نے بنایا ہی اس لیے کہ سکون حاصل کرو اور اس سکون کی لئے کیا کیا ہے ازواج کے درمیان اللہ نے جوانی میں محبت اور اٹریکشن اور بڑھاپے میں رحم کا جذبہ ڈال دیا یقینا اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے تمہاری زبانوں تمہارے رنگوں کا اختلاف یقینا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لئے اس کی نشانیوں میں سے تمہارے رات اور دن کو سونا تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو غور سے سنتے ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دے اس کی نشانیوں میں سے وہ تمہیں بجلی کے چمک دکھاتا ہے خوف نشانیوں میں سے یہ کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جو ہی اس کی زمین سے پکار جائے گا بس ایک ہی پکار ہوگی تم اچانک نکل آگے آج موزن پکار پکار کے رہ جاتے حیال السلام حیال الف اللہ قرآن اور حدیث کی کلاتوں کے لئے دعوتیں دیتے دیتے تھک جاتے نفاظ اسلام کرنے کے لئے مدد اور معاونت کے لئے بلاتے بلاتے تھک جاتے خدمت خلق کے وینچرز کے لئے لوگ معاون دھونتے دھونتے تھک جاتے لیکن اس دن کیا ہوگا ایک ہی پکار پر سب نکل آئیں گے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں وہ اسی کے بندے ہیں سب اس کے تابعے اللہ ہمیں بھی بندگی کا طریقہ سکھا وہی ہیں جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے عادہ کرتا ہے اور اسی کے لئے آسان ہے آسمان اور زمین میں اس کی سب سب سے بہتر ہے وہ زبردست اور حکیم ہے اور وہ تمہیں خود اپنی ذات کے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں جو تمہاری ملکیت میں اللہ آقا اور غلام کی مثال دے کر خالق اور مخلوق کا فرق قرآن میں بہت دفع واضح کرتا ہے جو تمہاری ملکیت میں کچھ غلام میں ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے مال و دولت میں ساتھ کے برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اتنا ڈرتے ہو جیسے آپس میں ہم سروں سے تو دیکھو دنیا میں تم آقا اور غلام کے فرق کو محسوس بھی کرتے ہو اس کو قائم بھی رکھتے ہو تو تم آقا اور غلام کے فرق کو محسوس کر سکتے ہو مالک اور مملوک کے فرق کو قائم رکھ سکتے ہو تو تم خالق اور مخلوق کے فرق کوئی قائم رکھ نہ اور محسوس کر نہ مشکل ہو جاتا ہے اللہ ہمیں شرک سے بچا توحید پر پکا اور ثابت ایمان اتا فرما کسی طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑھیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ایسے کے لئے کوئی مدد کار بس اے نبی اور ان کے پیر تم کیا کرو یک سو ہو جاؤ فوکس ہو جاؤ کس کی طرف اپنا روح اپنے دین کی طرف جما دو قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کی آپ کو بتے دین دین اسلام دین فطرت ہے نا اللہ کی بنائیوی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی بلکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے وے اور ڈرو اس سے نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشکوں میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں پٹ گئے ہیں اللہ ہمیں فرقوں سے دھڑوں سے بچنے اور پھر جب وہ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یک یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے احسان کی نشکری کریں اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلید ان پر نازل کی ہے نہیں ہے کہ اللہ رزق کو شادہ کرتے جس کا چاہتے اور تنگ کرتے جس کا چاہتے یقینا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں تو بس اب تم کیا کرو اپنے رشتہ دار کو کیا دو رشتہ داروں کو وقت دو توجہ دو مال دو ان کو آسرہ دو وقت دو سب کچھ دو لیکن کیسے دو ان پر احسان کر کے نہیں ان کا حق سمجھ دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کیلئے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں وہی فلا پانے والے ہیں اور جو سود تم دیتے ہو سورہ روم آیت نمبر ون تھرٹی میں حکمات آتے ہیں اور پھر سورہ بکرہ میں حکمات حتمی آتے ہیں جو تمہارا باقی بچہ ہے اس کو چھوڑ دو تو پہلے حکم میں اللہ فرما رہے ہے جو سود تم دیتے ہو نا کہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا جو زکاة تم اس کی خوشنودی کے لئے دیتے ہو وہ ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسط دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندگی دے گا کیا تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں کرتا پاک ہے اور بہت بالا اور برطر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے اللہ ہمیں شرک کو سمجھنے اس سے قراہت محسوس کرنے اور اس سے اشتناب کی توفیق اطاف فرما اللہ توحید کو سمجھنے اس کو پہچاننے اور مرتے دم تک اس توحید پر جمنا ہم سب کے لئے آسان بنا خوشکی اور تری میں فساد ہو گیا لوگوں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باز آمال کا شاید ہے کہ وہ باز آ جائیں ان سے کہو زمین میں چل پھر دیکھو نہ پہلے گزرے لوگوں کا کیا انجام ہو چک ہے ان میں سے اکثر مشرک تھے پس اپنا روح مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہ ہو اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے قفر کیا اس کافروں کو تو پسند ہی نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں سے وہ ہوائیں ہیں جو خوش خبری دینے کے لئے بھیجتا ہے تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لئے اور اس غرض کے لئے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو اللہ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ان کے پاس روشن نشانیا لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا تھا ان سے ہم نے انتقام لے لیا اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اللہ ہی ہے جو خوائیں بھیجتا ہے بادل اٹھاتی ہیں پھر پر چاہتا ہے برسات ہے تو یک یک وہ خوش و خرم ہو جاتے حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ وہ مردہ ہیں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر رہے راز دے سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں اختیار امن سے دستبردار ہو کر اللہ کیا کے چھک جاتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے زوف یعنی کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی پھر زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بڑا کر دیا اللہم اینی اعوز بکا من ارز لل عمر وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ سب کچھ سننے والا ہر چیز پر قادر جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسم کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی پھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اللہ وہ دنیا کی زندگی جتنی اہم ہے اللہ ہمیں اتنا مال وقت صلاحیتیں لگانے والا بنا اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھاتے تھے مکر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو سو یہ وہ ہی حشر ہے لیکن تم نہ جانتے تھے بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہیں ان سے معافی مانگنے کے لئے کہا جائے آج روز اللہ اپنے عرش پر زمین آسمان دنیا پر اتر کے معافی مانگنے کے آواز بھی لگاتا ہے ندہ بھی لگاتا ہے قرآن میں بار بار کہتا نب عبادی انی ان الغفور الرحیم نہ اس دن معافی مانگنے کو کہا جائے گا اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتوخرین ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے سمجھایا تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے مانے سے انکار دنیا کا ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے بس آپ پھر کیا کریں ایسی حالات میں سبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز حلقہ نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے اللہ اینی اعوز بکا من علم لا ينفاؤ من مانفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علم ربنا لا تزیع قلوبنا بعد از هدیتنا وحب لنا من لدن الرحمة انکا انت الوخاب سبحانک اللہ و بحمد نشهد ان لا اله الا انت نستقبر ونتوب وليک سبحان رب رب العزت وما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب بالآلمین آمین سم آمین